اسلام علیکم جی میٹ باکستان کی ایک اور پاڈکاسٹ میں خوش آمدید میں ہوں سلمان حسن ایک زمانہ تھا جب وڈیروں سیاستدانوں یا پھر بیوروکریٹس کو باہصر سمجھا جاتا تھا انہیں کہا جاتا جی یہ باہصر افراد ہیں اور اس طرح کی کچھ بہت ساری خبریں بھی آتی رہی تھے کہ باہصر افراد نے یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن پھر زمانہ بدل گیا دیجیٹل دور آگیا اب دیجیٹل دور میں باہصر کو انفلوینسر کہتے ہیں یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے اور وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ہم باہصر ہیں اب وہ اس طرح سے باہصر نہیں رہے اور معاملات بہت سارے بدل گئے ہیں دیجیٹل دور کے اندر جو تبدیلی آئی ہے خاص کر جب سے یوٹیوب ٹک ٹاک انسٹاگرام اور دوسرے دیجیٹل پلیٹفارمز آئے ہیں تو یہ جو باہصر کی ڈیفنیشن ہے یہ تھوڑی تبدیل ہو گئی ہے اور اب انفلوینسر جو ہیں وہ یہ کہلاتے ہیں آج میرے ساتھ جو انفلوینسر موجود ہیں میری پوری کوشش تھی یقین جانیے کہ میں نہ کروں ان کا انٹرویو میں سچی بات بتا رہا ہوں اور اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ یہ ایک بہترین پاکستان کے ٹک ٹاک سٹار ہیں اور مجھ جیسا بندہ جو کہ پچھلے اٹھارہ سال سے الیکٹرونک میڈیا میں ہے اور اب ڈیجیٹل پہ بھی آ گیا ہے میرا ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ نہیں ہے میں آج تک ٹک ٹاک پہ نہیں آیا اس کے ریزنز ہیں وہ بھی آج آپ کو بتاؤں گا لیکن ٹک ٹاک سے انہوں نے کتنا فائدہ اٹھایا انہوں نے خود بھی سٹار بنے دوسروں کو بھی سٹار بنایا اور انہوں نے پیسہ بھی خوب کمائیا اس ساری بات یہ جو آج ہم نے اس پہ ان سے دسکشن کرنی ہے میرے ساتھ موجود ہیں one and only سلمان نومان اسلام سر میرا انٹرو برا تو نہیں لگا سلمان سر بہت اچھا انٹرو کر رہے ہیں لیکن آپ نے ایک بیچ میں بات کہی تھی کہ پہلے دور میں کچھ کہا جاتا تھا تو ایک ڈراما آتا تھا پہلے دور میں کیونکہ سانس بھی کبھی بہو تھی اس کے انٹرو سانگ کے اندر ایک بات آتی تھی کہ کھیلنے والے بیٹھ کے دیکھیں گے نئے کھلاڑی کھیل یہ کھیلیں گے تو یہ یوت کا زمانہ ہے ٹھیک ہے اگر میں ٹارگٹ کروں میں کسی پولٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کرنا لیکن عمران خان صاحب نے بھی ہمیں جو دکھایا وہ یہ دکھایا کہ یوت سب کچھ ہوتی ہے آپ یوت کے ساتھ چلیں گے تو آپ سٹار ہیں تو یوت آ چکی ہے وہ چاہے ٹک ٹاک پہ ہو یوٹیوب پہ ہو فیس بک پہ ہو یا کہیں بھی ہو تو یوت کی دنیا ہے جی تو ایک یوت کا چھوٹا سا حصہ ہے بہت بڑا حصہ ہے بھائی اتنا بڑا حصہ ہے ماشاءاللہ سے کہ اب ان کے یوٹیوب پہ ٹین ملین سبسکرائبرز ہو گئے ہیں ٹین ملین مطلب یہ کوئی مزاک ہے کیا چل رہا ہے ماشاءاللہ بولتا ہے انسان میں نے بولا ہے شاید نہیں بولا ماشاءاللہ لیکن یہ کوئی مزاک ہو رہا ہے سلمان اس گروہ نہیں کیا چینے پہ بنتا بھی نہیں ہے بیسے لیکن پھر بھی نہیں کیا نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ سب کیسے ہو گیا ایک کام کرتے ہیں شروع سے شروع کرتے ہیں بھائی جان یہ بتائیں اتنے کم ٹائم میں اتنا فیم اتنا سب کچھ ٹک ٹاک پہ تباہی مچا کے رکھی ہوئی ہے اور واقعی مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں تباہی مچا کے رکھی ہوئی ہے مطلب نوجوانوں کو کدھر لگا دیا ہے یار یہ دیکھیں میں شروع سے شروع کرتا ہوں میں جب پہدا ہوا میں بہت چھوٹا تھا کتنے اتنا سا اچھا ٹھیک ہے کوئی آدھے چھٹانک کا اتنے شروع سے شروع کریں یہ آگے بڑھیں بلکل یہی سے شروع کرتے ہیں اوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں پہلا جو آپ نے جو حرکت کی تھی وہ کیا کی تھی میں نے نرس کو آکھ مار دی تھی اچھے لگ رہی تھی کھینچ کے ماری تھی نکال کے تو ایسا ہے دیکھیں ایک ڈیفرنس ہے یوٹیوب کے اوپر الحمدللہ ایک چیز تو یہ ہے کہ جب میں نے سٹارڈ کی یوٹیوب اس سے میں ٹک ٹاک کے اوپر ہوتا تھا میرا ٹک ٹاک کا اکاؤن بین ہو گیا تھا اچھا تو آئی وز آن زیرو آئی وز زیرو کیوں بین ہو گیا تھا وہ ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بلڈ دکھا دیں آپ گن دکھا دیں ٹک ٹاک کے اوپر آپ اگر ڈرگز کی کوئی چیز دکھا دیں کچھ بھی دکھا دیں تو وہ بین ہو جاتا ہے کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے پاکستان میں زیادہ اس لیے کیونکہ گورنمنٹ کو لاؤ نہیں کرتی اس سب چیزیں گے تو وہ بہت خیال رکھتے ہیں اب اور زیادہ خیال رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں میری ایک ویڈیو تھی جس کے اندر میرے انجیکشن لگ رہا تھا وہ انجیکشن لگ رہا تھا تو انجیکشن لگا ہے فنی ویڈیو تھی اس کے نمی چیخ رہا تھا ہوں اچھا وہ بھی سر میں ہی چیخے تھے وہ سر تو خاندان ہی ہے ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے میرے کسی خاندان میں کسی کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے لیکن خاندان نہیں ہے بچ پنسر تو ایسا ہوا کہ وہ ڈرگز ابیوس کے اوپر وہ آگیا تھا جبکہ وہ انجیکشن لگ رہا تھا لیکن وہ ڈرگ ابیوس کے اوپر اندر بند کر دیا تھا تو ایوزن زیرو پھر شارٹ کا فیچر انٹریڈوس کیا کوئی بھی پورے پاکستان میں شارٹ نہیں مناتا تو اس فرد ٹھیک ہے شارٹ is فیچر میں آپ سب کو بتا دوں جو دیکھ رہے ویورس if you want to be something start working on شارٹ کیونکہ ابھی start یہ دیکھا جائے تو اس کا monetize بھی ہوگیا ہے اس کو اجازت مل گیا ہے اس سے بھی کمائی سر ہو جائے گی monetization اس کی ہوگی جنوری میں start اور فیبری میں پہلی salary آ جائے گی جو بھی کام کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی یہ لوگ salaries دیتے ہیں یوٹیوب آپ کے views کو دیکھتا ہے آپ کو پیسے ابھی بھی دیتا ہے لیکن جب monetization on ہو جائے گی تو آپ کو بہت بڑا پیسہ ملے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو میں نے شارٹ سٹارٹ کی پورے پاکستان میں صرف میں اکلوتا انسان تھا جو شارٹ بنا رہا تھا i was only the one تو میں جو بھی بناتا تھا چلتا تھا اتنا چلتا تھا کہ ایک تو ان کے کچھ شارٹس ہیں جو 150 ملین ویوز اس کے آئے ہیں میں مطلب بنتا سار پکڑ کے بیٹھ جائے کی کاریو مائن تو اس کا یہ تھا کہ پھر مجھے دیکھ رہے لوگوں نے دیکھا یہ تو ایک ملین ہو گیا دوسرے مہینہ دوسرا ملین ہو گیا تیسرے مہینہ تیسرے ملین ہو گیا سب نے بولا فیک ہیں خرید رہا ہے پہلے میں آپ کو لوگوں کی ایک پرابلم سالف کر دوں دیکھیں آپ یوٹیوب کمانے کے لیے گوانے کے لیے نہیں ایک ملین سبسکرابر کم سے کم ایک کروڑ روپے کے ملیں گے آپ کو تو دس ملین سبسکرابر دس کروڑ پھر اس کے بعد ہر ویڈیو پر سو سو ملین ویوز کا مطلب یا آپ کم سے کم اسی نووے کروڑ تو خرچ کر دی ہوں گے میں اگر آپ کو سمجھتے تو میں بہت امیر ہوا اس کا مطلب گاڑیاں کھڑی ہوں گی گھر میں میرے گھر میں تو مطلب میں کوئی وڑیرے کا بیٹا ہوگیا اس کا مطلب وڑیرے کے پاس بھی طرح پیسا نہیں ہوگا بھائی بلکل جی تو اسی نووے کروڑ پہ کون خرچ کرے گا اپنے اوپر بھائی ہم تو کمانے کے لئے بیٹھا ہوں تو بات یہی ہے لوگوں کی کنفیجن دور کر دوں ابھی ایک سیمنار ہوا اس کے اندر گوگل پورا آیا سب ہوگا ٹھیک ہے تو ڈائمن مٹن پاکستان کا پہلا انشاءاللہ میرے پاس آنے کو ہے تو یہ سب چیزیں آئی گیا ہے آئی گیا ہے آئی گیا ہے اور کیا تو وہ آگیا ہے پکچر آگئی ہے پوری ریلیور کرے آج یا کل تو یہ چیز ہوتی ہے نا یہ دیکھ کر بھی اگر لوگ بولتے ہیں صحیح فیک سبسکرائبر ہیں تو بھائی لیکن ایک بات ہے نا سلمان اب دیکھیں نا آپ نے چار مہینے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی یو ٹیو پہ اپنے ہیں وہ پروپر ویڈیو ہے شورٹس کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ظاہر ہے وہاں ابھی تو فیلال ویڈیو سے ہم کہہ سکتے ہیں نا ہننگ وہاں پر آپ نے کہ کٹ رہے ہیں چار ملین سے نہیں آپ دس مہینے میں دس ملین فالوورس ہی ہوئے میرے ہر مہینے ایک بڑھ جاتا الحمدللہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں تو اس پر بھی تو لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چکر ہے دال میں کچھ کالا ہے میری ورلڈ وائٹ فیم ہے پاکستان میں تو اتنے لوگ نہیں جتنے میرے سبسکرائبر ہوگا مطلب دیکھنے والے ویورس کی بات کر رہا ہوں پاپولیشن کی بات نہیں کر رہا ویورس کی بات کر رہا ہوں تو پاکستان میں اتنا ویور ہی نہیں ہے مل بات کر بھی ٹھیک ہے میرے پاس ورلڈ وائٹ فیم ہے میرے پاس انڈیا سے بھی بہت عوام ہیں دوبائی سے بھی بہت عوام ہیں جرمنی ہو فرانس ہو اٹلی ہو ٹھیک ہے میں بھی آپ کو شیئر کروں گا میرے پاس پوری لسٹ ہے کنٹریز کی اور ہر کنٹری کے کتنے بندے فالو کرتے ہیں مجھے یہ پورا میرے پاس لکھا ہے حساب کتاب تو سب سے زیادہ جو میرے پاس ویورس ہیں وہ انڈیا کے ہیں اچھا میں ذرا کوکلی صرف یہ بتا دوں کہ جناب ان کے جو ٹک ٹاک پہ فالوورز ہیں وہ ہیں مور دن 2.7 ملین اچھا جی انسٹاگرام پہ ان کے 221 کے سے زیادہ ان کے فالوورز ہیں اور صرف جو ٹک ٹاک پہ ان کا جو اکاؤنٹ ہے اس پہ 64.8 ملین لائکس ہیں یار مطلب کیا چل رہا ہے سمجھ نہیں آرہا اچھا اس کے علاوہ جو بتایا کہ یہ پہلی شخصیت ہیں پاکستان کی ظاہرہ سلمان نام کے لوگ ویسی جو آپ کو پتہ یہ ٹھیک ہے نا تو پہلی شخصیت ہیں بھرم یہ لفظ جو ہے نا وہ کراچی والوں سے سننے کو ملتا ہے بھرم باز بھرم باز ہے ابھی ہم نے اور تفریح بھی کرنی ہے ذرا ہوت تفریح کرنی ہے ٹین ملین پاکستان کا پہلا یہ پہلا بندہ ہے بھائی ٹین ملین مطلب یعنی کے جس کے فالوورز ہیں لیکن یہ جو باقی لوگ ہیں جن کے کسی کے ون ملین ٹو ملین ٹری ملین اور وہ کرتے ہیں ظاہرہ دعوے بھی کرتے ہیں بڑے بڑے کہ جی ہم نے فورچونر خرید لی ہم نے یہ کیا تو یہ کر لیا میں بھی کل پر کسی کو مشورہ دے رہا تھا یار یوٹیو پہ کچھ شروع کر لو وہاں سے کمائی ہو جائے گی یہ واقعی پچاس لاکھ کروڑ یہ دو کروڑ مہینے کی کمائی ہوتی ہے یا یہ ایمی میں سچ بتاؤں یہ جھوٹ سچ بتاؤں سچ کڑوا ہوگا آپ کے لیے نہیں لیکن جو لوگ بولتے ہیں ان کے لیے کڑوا ہو جائے گا ہو جائے کوئی بات نہیں سچ ہوتا ہی کڑوا ہے میں نے شروع میں سچ بولا نا میں ٹک ٹاک پہ نہیں ہوں اور آج میں مجبور ہوں کہ بھائی میں ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ بیٹھ کے پاڈکاسٹ کر رہا ہوں کیوں اس لیے کہ یہ ایک جس طرح سائفر ایک حقیقت ہے تو یہ ایک حقیقت ہے دیکھیں اس کی بھی آپ کو مثال دے دوں اگر حکومت پاکستان نے پانچ کا نوڈ بن کر دیا اور آپ کے پانچ کا سکہ دے دیا تو آپ کو پانچ کا سکہ ہی چلانا ہے آپ پانچ کا نوڈ لے کے کہیں بھی جائیں گے تو بھائی کرنسی ہے یوت جو کر رہی ہے وہ ہی سب کچھ ہے تو آپ کو ایکسپ کرنا پڑے گا چاہے وہ ٹک ٹاکر ہو یوٹیوبر ہو کچھ بھی ہو وہ آپ کو ایکسپ کرنا پڑے گا ایکسپ کرنا ہے بھائی کرو گھری تو رہے ہیں شیفی تو بٹھایا ہے بھائی کرو بھائی لیکن اس کے اثرات بھی تو کچھ ہوتے ہیں ایک طرف پوزیٹیو ایک طرف نیگٹیو ہر چیز کا ہوتا ہے سلمان آپ کوئی بھی مطلب کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا مضبط بھی اثر آئے گا اس کا منفی بھی آئے گا اچھا ہم ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ پاکستان کے وہ لوگ وہ نوجوان بچے جن کو کرنے کو کچھ نہیں تھا جو شاید تخریب کاری یا غلط چیزوں میں شاید سوچ رہے تھے پڑھنے کے لیے یا خدا نہ خواستہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے پون بھی سب سے زیادہ ہی دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی شاید اس طرف جا رہے تھے تو اب پوزیٹیو یہ ہے کہ ٹک ٹاک کی وجہ سے یا یوٹیوب شورٹس کی وجہ سے یا انسٹرگرام کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ ان کا رجحان تھوڑا سا بہتر ہوا اور ہمارے بہت سے لوگ تو یہاں سے جو ایکٹنگ کر کے نکل گیا میں نہیں پتا یہ کل کو بھائی کسی مووی کے سٹار بنے ہوئے ہوں گے سلمان نومان انشاءاللہ آفر ہوگی ہے نہیں مجھے چھوٹے موٹے رولز کی آفر ہوئی ہے دراموں میں لیکن وہ بہت زیادہ چھوٹے تھے میں تو میں نے کیا ہی نہیں میں نے بہت زیادہ چھوٹا نہ ہو جاؤں بڑا رول کرنا ہے بڑا نہ ہو میں ہیرو بننا نہیں چاہوں گا لیکن کم سے کم ہیرو کا بھائی تو بنو اب نوکر جو کبھی کبھی پانی لے کر آرہا وہ رول تو لیکن سلپان کوئی کردار چھوٹا نہیں ہوتا آپ اپنے کیریکٹر سے اس کے اندر جو ہے وہ چان ڈال دیتے ہیں اگر آپ کو تیس منٹ کے اندر تین سیکنڈ کے لیے دکھائے جارہا تو وہ میرے لیے چھوٹا ہے اگر اس کے آپ کو تین کروڑ روپے مل رہے ہیں پھر تو میں ایک سیکنڈ کے لیے پہ آجاؤں گا وہ ٹینشن نہیں ہوگا تو وہ جو ایک پوزیٹیوٹی بھی آئی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ابھی دیکھو جی ریزلٹ آیا ہے پنجاب کا اس میں تھرٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ لوگ بچے پاس ہوئے ہیں اور بناو جی ٹک ٹک لگاؤ ان کو قوم کو ٹک ٹک کی اوپر لگا دو ٹک ٹک کا کام ہی نہیں ہے آپ کے بچے ٹک ٹک کم بنا رہے ہیں وہ شیشہ کے افے کے اندر شیشے دادہ پی رہے ہیں چار چار پانچ پانچ گھنٹے ٹک ٹک بنانے میں تو پانچ منٹ لگتے ہیں پانچ گھنٹے وہ جو بچہ آپ کا رات کو ایک لڑکی گود میں بیٹھ کر شیشہ پی رہا ہے وہ نہیں دکھ رہا آپ کو ٹک ٹک دکھ رہا آپ کو یہ کہاں کی انسانیت ہے مدلہ فال تو میں ٹوپی دال لیا ہے ٹک ٹک پہ ٹک ٹک is nothing ٹک ٹک is just a platform you can use as you want وہ ایک platform ہے اس میں آپ گندہ دالو اچھا دالو اچھی چیز دالو بری چیز دالو ٹھیک ہے آپ ٹیلنٹ دکھاؤ یا آپ ڈانس دکھاؤ وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک platform ہے لیکن vulgarity بھی تو ہے نا وہاں پہ جب ہی تو وہ اس پہ پابندی بھی لکھتی ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تمام یہ یوٹیو ٹک ٹک جن کے بھی مطلب ان کے نمائندے ہیں پاکستان میں ہونے چاہیے آپ بھی اس کے حق میں دیکھیں ایک بات اگر آپ ٹک ٹک کی بات کر رہے ہیں اور یوٹیوب کی بات کر رہے ہیں دونوں بہت ڈیفرنس بات ہیں کیا ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ بات یہ ہے کہ ٹک ٹک کے اوپر ٹک ٹک اور دنیا اور یوٹیوب کی دنیا بہت الگ ہے یہ ایک نہیں ہے ٹک ٹک والوں کو پیسے نہیں ملتے ہیں ٹک ٹکر کچھ نہیں کماتا ٹک ٹک سے زیرو ٹک ٹکر زیرو اماؤنٹ کماتا ہے ٹک ٹکس ہے ٹک ٹکر کو اگر پیسے ملتے ہیں تو وہ پرموشنز کے ملتے ہیں کہ کسی سپانسر نے بول دیا میٹ پاکستان نے بول دیا کہ ہمارے پا پاکست کے لیے آجو ہم سے اتنے پیسے لے لو کسی نے بول دیا ہماری یہ جرڈانی والوں نے بول دیا کہ بھائی ہماری ٹی شیٹ پہل لو ہم سے دس ہزار روپے لے لو ٹک ہے تو اس چیز کے پیسے کماتے ہیں اور وہ لکھ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آگیا بھائی صرف ایکسل نے دے دیا کوئی برینڈ نے دے دیا یہ ہمارے وہ نہیں تھے سپانسر پچھلے والے دو تھے ٹھیک ہے تو ایسا ہے ایکس وی زیڈ کوئی برینڈ آپ کے پاس آتا ہے صحیح ہے تو وہ پیسے دے دے لکیلی وہ روز بھی آ سکتے ہیں وہ کروڑ بھی دے سکتے ہیں اور تیس دن کچھ بھی نہیں آ سکتا تو وہاں سے ٹک ٹکر نہیں کماتا سنیک ایپ سے آپ کو سیلری آتی ہے موسٹلی بندے جو کماتے ہیں تین سو چار سو سے پانچ سو ڈالر موسٹلی میکسیم یہ کماتے ہیں ٹھیک ہے اور یوٹیوب کی دنیا وہ ہے جہاں آپ کروڑ بھی کماتے ہو یوٹیوب ایک کھلا طلاب ہے کوئی بھی ڈکے لگا سکتا ہے اگر آپ کے ویوز آتے ہیں لیکن وہ بھی بہت مشکل چیز ہے یوٹیوب ایک بہت مشکل چیز ہے سب سے مشکل پلیٹ فرم یوٹیوب ہے یوٹیوب پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی کروڑ کماتا ہے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کی دس منٹ کی ویڈیو کے اوپر ایک ملین ویو آتا ہے تو آپ کے پاس میرے خیال سے پینتیس ہزار سے ساٹھ ہزار کی بیچ میں کچھ بنتا ہے ایسا آپ بولیں گے پینتیس ہزار سے ساٹھ ہزار کے کوئی فکس کیوں نہیں ہے تو فکس اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہر سٹی ہر کنٹری ہر آئی پی ہر اس کا ایک سی پی ایم ہوتا ہے سی پی ایم کا مطلب ہوتا ہے کلک پر منٹ سی پی ایم مطلب ایک ہزار بار اگر ایڈ پر کلک ہوگا تو ہم آپ کو سکسٹی سینٹس دیں گے آپ کو سیونٹی سینٹس دیں گے جس میں سب سے کم شاید پاکستان کی ہے پاکستان کے نہیں پاکستان سے کم بھی ہے اور کہنے کو مطلب کچھ ایسی کنٹری ہیں جہاں پر دو دو ڈالر پانچ ڈالر آسٹریلیا شہروں تک کا فرق ہے تو آپ کا ایک ملین کی ویڈیو پہ بیس ہزار بھی بن سکتا ہے تین لاکھ بھی بن سکتا ہے تیس لاکھ بھی بن سکتا ہے ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کہاں دیکھی جاری ہے کہاں دیکھی جاری ہے کیا سی پی ایم مل رہا آپ کو کیا آرڈینس ہے کتنی بار آپ کے ایڈ کلک ہوئے ہیں تو پھر سلمان پھر کانٹینٹ اسی ہی صاحب سے پھر کریئیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ چیز فلا مارکٹ میں جائے اس کا بہت بڑا وہ چیز مجھے گوگل نے کلیئر کی ہے تین دن پہلے میری میٹنگ چل رہی تھی سنگاپور میں گوگل کے آفس سے تو ان سے میں نے یہ بات کی تھی جو آپ کو ایک بہت پتہ یہ میں بتا دوں ایڈ لگتا کس کو ہے کونسا ایڈ کس پہ لگتا ہے یہ ٹوٹل گوگل ڈیسائیڈ کرتا ہے اور برینڈ ڈیسائیڈ کرتی ہے اگر یہ جارڈانی کے میرے شیڈ پہنا ہوں تو جارڈانی جب یوٹیوب پہ جائے گا اور بولے گا کہ بھائی مجھے یہ پروموشن کروانی ہے تو وہاں پر انفلونسر کے نام آتے ہیں اور انفلونسر کے نام کے ساتھ ان کی لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ انفلونسر اس کنٹری میں فیموس ہے اس جگہ فیموس ہے اس ایج کے لڑکے اس ایج کے لڑکے سب لکھا ہوا ہوگا پھر برینڈ کلک کرتا ہے کہ میں اس بندے پہ لگا رہا ہوں اس بندے پہ لگا رہا ہوں اس بندے پہ لگا رہا ہوں انہوں نے پروموشن لگائی تو پھر اگر انہوں نے سلمان امان کو چوز کیا ہے ڈکی کو چوز کیا ہے ماس کو چوز کیا ہے اور فان جنیجو کو چوز کیا ہے گنجی 101 کو چوز کیا ہے تو انہی پہ لگے گی اسی نئے بندے پہ نہیں لگے گی وہ وہ پروموشن پرٹیکلرلی صرف اور صرف وہیں لگتی ہے بلکل اسپیسیفک بلکل اسپیسیفک کام ہے بلکل یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑا الگاریتم ہے یہ بہت کوئی ہزاروں کی تعداد میں گوگل کی ایمپلوئیز اس پر کام کر رہے ہیں پھر اس کے ساتھ آپ کے بارٹس کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کا ایک اے آئی سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے سب کچھ مل کر یہ چیز چلتی ہے یوٹیوب ایک بہت مشکل چیز اس لیے کیونکہ آپ کو ایک نیا کانٹین لانا پڑتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کرنسی ہمیشہ نہیں چلتی آج اگر بلوگرز چل رہے ہیں کل چلے نہ چلے پتا نہیں ہے آج اگر شورٹ ویڈیوز چل رہی ہے کل چلے نہ چلے آپ کو فلیکسبل ہونا پڑتا ہے آپ کو ٹیلنٹیڈ ہونا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عزت دینے والا انسان نہیں ہے اللہ ہے قرآن شریف سے بلکل ثابت ہے اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ عزت اور ظلت میرے ہاتھ میں اگر سلمان نمان کے 10 ملین فین ہوگا نا تو اکھار لو آگے کچھ اللہ نے دیا ہے کر لو جو کرنا ہے کر لو میرے رب نے لجائے دیا ہے کوئی ہیٹ کرے کوئی لف کرے کچھ بھی کرے یہ ٹوٹل میں نے محنت کی ہے میں 10 مہینے سے صحیح سے سویا نہیں ہوں دس مہینے میں اگر میرے لوگوں کو نظر آلیں 10 ملین صحیح ہے ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ 10 مہین سے میں سویا نہیں ہوں صحیح سے میں تین تین دن جاکتا ہوں میں شوٹ کرنے کے لیے پورا پاکستان گھومتا ہوں میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں چار چار گھنٹے میں ایک منٹ کی ویڈیو بنتی ہے چار چار گھنٹے میں آئیڈیا سوچنا پروڈکشن لگانا کام کرنا کچھ کھڑنے کے بعد پھر اس کو ورک کرنا اس کو ایڈٹ کرنا سب پچھونے کے بعد پھر ایک ٹائمنگ ہوتی ہے اگر آپ کی ویڈیو تین بجے چل رہی ہے کناچی میں میری ویڈیو چار بجے چلتی تھی یہاں میری چار بجے چلی نہیں لاہور آکے تو میں نے تین بجے دال دی آخر تین بجے چلتی ہے تو کل بھی تین بجے دالوں گا لاہور میں آگر میں ہوں تو یہ سب کچھ رکھنا تو سٹریس کی وجہ سے انسان کو نیند تک نہیں آتا لیکن سلمان یہ تو چلے سب ہو گیا کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور لا کرے اور مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ دے لیکن جو بھی انسان جہاں تک مہنچتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک سفر ہوتا ہے ایک جرنی ہوتا ہے کہ پھر اس میں تعلیم کا بھی ایک عمل دخل ہوتا ہے اس میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا بھی ہوتا ہے بہت سے ہمارے جو مطلب یعنی کہ جیسے شرمین عبید چنائے ہیں ظاہر ہے وہ کہاں کہاں پڑھ کے اور پھر آج مطلب اتنی بڑی ڈائریکٹر جو ہیں وہ بن رہی ہیں کہ وہ ہالی وڈ ان کے لیول کی فلم جو ہیں وہ پروڈیوز کر رہی ہیں یا ڈائریکٹ کر رہی ہیں تو آپ نے کہاں سے سیکھا یہ سب کچھ کیا ہوا یا one fine morning اگدم سو کے اٹھے بس یار مجھے تو یوٹیوبر بننا ہے ٹکٹوکر بننا ہے میں بن گیا ایسا تو نہیں ہوا ہوگا میں کبھی کومیڈی کرتا ہوں سب کو پتا ہے میں کبھی زندگی میں نے سوچا تھا میں کومیڈی کروں گا یا یوٹیوبر بنوں گا یا ٹکٹوکر بنوں گا میں یوکے پہ ہوتا تھا پڑھائی کرتا تھا میری کوئی فیلڈ میں میڈیا سائنس کا کوئی سٹوڈنم بھی نہیں تھا ٹھیک ہے میڈیا میں کہاں پہ تھے اور کیا کرتے تھے میں یوکے میں تھا برمنگم میں یونیورسٹی کے اندر برمنگم یونیورسٹی کے اندر میں اپنا پڑھڑا تھا بھار جا کے پڑھنے والوں کی ایک خاص بات بتاؤں پڑھتے سب ہیں ایکزیمز میں فیل ضرور نہ پڑھتا ہے کیوں ویزا تاکہ ملے ویزا تاکہ دوبارہ ایکسٹینڈ ہو جائے ہم فیل ہوتے تھے یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے جو مار رہ چکا ٹھیک ہے ہم کیا کرتے تھے ہم کمانے کے لیے کہتے ہیں بھائی گریب باپ کے بیٹے ہیں ہم بہت گریب باپ کے بیٹے ہیں کیا کرتے تھے ٹھیک ہے اببہ میرے دودھ بیشتے تھے ملک مین تھے گھر گھر جا کے دودھ کے سپلائی کرتے تھے کیونکہ وہ بہت گریب تھے وہ بھی کسی اور کے دودھ کو لے کر کسی اور کی بائیک پر وہ اتنے گریب تھے صحیح ہے دھیاری والا سسٹم اور آج ماشاءاللہ سے ان کے پاس تین برینڈ نیو کار ہے ماشاءاللہ اور بہت ترقی کی ہے گھر ہے سب کچھ ہے ماشاءاللہ سے سلمان نمان کا بیٹا ہے ٹھیک ہے اللہ بہت اسان ہے مہنت کی ہے بہت خر ہے اپنے والد ارے باپ جو ہے ان کی ویسے اگر میں یوکے گیا تھا تو ان کی محنت تھی انہوں نے ان کے پاس ایک چھوٹی سی خیبر تھی انہوں نے وہ بیچی میرے لئے ٹھیک ہے لوگوں سے ادھار لی ہیں سب کچھ کرنے کے بعد مجھے بھیجا میں نے بولا آپ خیبر بیچ رہو میں آپ کو برینڈ نیو گاڑی دلاؤں گا دو سال بعد میں نے ان کو برینڈ نیو جیلائی دلائی تھی صحیح ہے تو وہ ان کی محنت تھی میں نے تو بات میں کی میں نے تو کچھ نہیں کیا میں نے تو انہوں نے سفر پہ بٹھا دیا تھا ٹرین میں بٹھا دیا تھا ٹرین تو چل رہی تھی بھائی بٹھانے والا میرے فادر ہے تو وہاں سے پھر کیا مطلب ایڈوکیشن برمینگم سے کیا تو یہ ہے کہ میں انجنئر انجنئرنگ کر رہا تھا وہاں پر تو پڑھتے تھے اٹنڈنس دیں نہیں پڑھتے سیونٹی پرسنٹ کام کرتے تھے کام پہ زیادہ دھیان دھتا اٹنڈنس دیں گے چلے آتے تھے کام 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 کیا کرتے تھے ٹھیک ہے کام پیزہ بھی بنایا ہے باتروم بھی صاف کیے بھائی ایک بار کے اندر میری پہلی جواب تھی جو وہ ایک بار ٹینڈر کی جواب لگی تھی میری تو میرا کام ہوتا تھا بار ٹینڈنگ کرنا بار ٹینڈنگ کرنے کے بعد گلاس کلیکٹنگ کرنا رات میں گلاس کلیکٹنگ کرنے کے بعد گلاس دھونا پھر باتروم دھونا تین فلور کے تین باتروم تھے وہ سارے باتروم ہوتے تھے وہاں پر تو سب کو دھو کر گھر جانا ٹھیک ہے تو وہ بھی لیگل جواب مطلب بیس گھنٹے مجھے الاؤ تھے اور میں پچاس گھنٹے کر رہا ہوتا تھا اس کے اوپر ٹھیک ہے تو وہ چیز محنت کر کے مشکت کر کے آپ یورو میں کماتے ہو جب آپ ڈالر میں کماتے ہو یا آپ پاؤنڈ میں کماتے ہو تو ایک خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم ڈالر میں کمائیں اور پاکستانی روپیز میں اڑائیں کیونکہ جب آپ زیادہ کماتے ہو تو کھرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ انگور یہاں پر سو روپے کے لیے وہاں پر تین ڈالر کی مل رہا ہے تو تین ڈالر چھے سو روپے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آج ماشاءاللہ سے وہ وقت ہے کہ میں ڈالر میں کمائ رہا ہوں آگے آپ سمجھتا یہ بتائیں کہ گوری بھری سے شادی کیوں نہیں کر لی بھائی آج مطلب یار میرے جو میرے بھائی لوگ تو اتنے دن ارسے رہے گے پاسپورٹ لے لیتے ہیں میرے بھائی بھی یورپ میں ہوتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں تو انہوں نے گوری سے شادی کی ہے گوری سے شادی کی ہے میری پرانی ویڈیوز میں وہ بھائی بھی ہیں اور میری بھابی بھی ہیں جو میری انگریز بھابی ہیں سب پوچھے تو میں نے ایک چیز سیکھی ہے بھائی کو دیکھ کر کہ میرے جو بھتیجے اور بھتیجیاں ان کو سارا کلچر پتا یوکے کا کیونکہ ماں سکھاتی ہے سب چیز پہلی یونیورسٹی تو ماں ہوتی ہے یہ پتا ہے کرسمس کیا ہوتی ہے پتا ہیلوین کیا ہوتا ہے لیکن ان کو بیسک چیزیں تو ہم نے بتا دی ہیں لیکن ان کو اسلام یا ہمارا کلچر یہ چیزیں صحیح سے نہیں بتا جتنا ان کو پتا تو ان کو پتا دیا جتنا ہم ٹائم کیونکہ ہم جب بھار ہوتے تو ہم کتے ہی کتنا کام کرتے ہیں پہلی بتا دوا ہمیں نہیں پتا ہوتا کیا ہے کیا نہیں ہے ہمیں وہاں کتے ہوں کتے ہوں کتنا کام کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ہمیں دن اور رات کا نہیں پتا ہوتا کیونکہ ہم کمانے گئے وہاں پر ٹھیک ہے نا تو میں نے جب یہ سین دیکھا مجھے پاکستانی وائف چاہیے جس سے میں اردو میں بات کر سکوں میں فیل کروا سکوں کہ میں کیا فیل کر رہا ہوں یہ نہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ میں کہنا ہے کہ چاہ رہا ہوں اپنی فیلنگز کیسے ڈیفائن کروں سب ٹائٹل میں بتانا پڑے ہاں ہاں دس چیزیں ہوتی ہیں آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے کسی اور لینگویج میں اپنی فیلنگز نہیں کر سکتے کتنا بھی اچھا شوئے بکتر کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ شوئے بکتر بہت اچھی انگلیش بولتا ہے صحیح ہے لیکن آئیکن سے وہ اپنی فیلنگز انگلیش میں نہیں بیان کر سکتے دو چیزیں ہیں جو انسان پکڑا جاتا ہے کہ اس کی زبان کونسی ہے ایک جب وہ گنتی کر رہا ہو تو وہ اپنی زبان میں کرتا ہے ایک کو تینچہ بجھے ساتھ انو دس اور جب وہ کسی کو گالی دیتا ہے تیری ماہ کی دو آنکھیں اچھا ماہ کا ذکر گر رہی ہے آپ نے واضح کی ڈیتھ ہو گئی جب میں جا رہا تھا میری فلائٹ تھی باہر جا رہا تھا پڑھائی کرنا ہے تو میں اپنی امی کے پاس گئے ہوں میں نے اچھا امی چلتا ہوں امی میرے گلے لگی اور ان گنتے کال ہو گیا میرے ہاتھوں میں میری فلائٹ تھی دو گھنٹے بعد تو میرے فادر نے بولا کہ جا 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 ائرپورٹ جا بھی اٹیک بٹیک آیا ہم جا رہے ہیں ایمبولنس آئی ہے یہاں ایمبولنس آئی ہے اور یہاں میری بھائی گاڑی لے کے کھڑا ہوا ہے اور میری امی اور میری گاڑی یوں نکلی ہے دو دو الگ الگ راستہ پر ائرپورٹ گیا ہوں ائرپورٹ جا کے آواز آئی کہ امی کنتکال ہو گیا میں ائرپورٹ کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا میں اندر گیا میں نے ان کو بولا میری امی کنتکال ہو گیا مجھے سٹیج آئیے انہوں نے بلا سلام آپ کو چوبیس گھنٹے کا سٹیج سکتا ہے آپ کو کل فلائٹ لینی پڑی ملا آپ دے دیں اس وقت کیا کروں کیا نہ کروں کچھ نہیں بتاتا ماں تھی میری ہو ٹھیک ہے تو اس وقت مجھے نہیں بتاتا کیا کر رہا ہوں مجھے یہ بتاتا کہ میری چھوٹی مہینے رو رہی ہوں گی گھر پر ان کو چپ کروانا ہے گھر کا کیا حالات ہے دیکھنا ہے اور کل جانا ہے ٹھیک ہے تو واپس آیا ابھی دوڑے در پر لمی زندہ تھی اب جنازہ رکھا ہوا ہے جب میں واپس آیا ہوں تو پاس گیا معافی مانگی امی سے بہت دل دکھائے ہوں گے میں نے بڑی نافرمانی ہم بڑی نافرمانی کرتے ہیں ماں ہوگی ہم بتتمیزی کرتے ہیں غلط کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں ہمیں باہر جانا ہوتا ہم چیکتے ہیں چلاتے ہیں پوچھ کرتے ہیں لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں ماں باپ تو آپ کو ریالائز ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے تو جی تو مافی نہیں مانگ پایا میں تو جنازے پہ جا کے میں نے ان سے مافی مانگیا امی ماف کر جائے کیونکہ ہم لوگوں ہوتی ہے ماں باپ سے کہ ہم سب کچھ کر لیے تھے اپنی فیلنگز مطلب مافی ام سوری ماں یہ چیزیں نہ انہوں نے کبھی ہمیں سکھائی ہوتی نہ ہم نے کبھی سیکھی ہوتی فر گرانٹڈ لیتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ بس رات گئی بات گئی مطلب اگر چیک گئے نا تھوڑے دیر ماں ہم نے بولا کھانا کھا لے اچھا کھا رہا ہوں بس تھوڑے دیر سب سیٹ ہو گیا ماں اور بیٹے کا یا باپ اور بیٹے کا رشتہ ایسا ہوتا ہے لڑائی ہوئی ہے پانچ من بعد کھانا دیا ماں نے وہاں اکیلا ہوں بھائی یہاں پر ہے وہاں سٹرگل کی بھائی واپس آیا سٹرگل میں لگ گئے بھائی سب کچھ تھا میں واپس آیا ہوں جب پانچ سال بعد پانچ سال میں بلکل نہیں آیا دل نہیں چاہتا تھا میں اس گھر میں جانا نہیں چاہتا جانا میری ماں نہیں ہو مجھے ڈڑ لگتا تھا میں اب بھار دانہ میں ایسا فیل کرتا تھا میری امی ہے کیونکہ میں اس گھر میں کبھی رائے نہیں ہوں ماں کے بغیر بلکل نہیں تو میں جب بھار آیا تو پانچ سال بعد آیا تھا پھر بھی ایسا گھر میں فیل ہو رہا تھا جیسے ابھی امی آ جائیں گی ابھی کسی کمرے سے نہیں ابھی کوئی کمرے سے آ جائیں گی ابھی آ کے کھڑے ہو جائیں گی ابھی سیڈیو سے چڑھ کے کھڑے ہو جائیں گی تو وہ فیلنگ رہی کچھ دن پھر وہ مڑنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا آپ کو زندگی مانگے بڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے life is very precious آپ دوسروں کے لئے جینا سیکھی آپ کی زندگی خود بہ خود خوش کا وار ہو جائے گی آپ دوسروں کو کھلانا پھلانا شروع کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا رخص بڑھا دے گا آپ دوسروں کی مدد کرنا سیکھیے آپ کو کام خود بہ خود ملے گا اللہ سے تجارت کیجئے میں اللہ سے تجارت کرتا ہوں شاید اس لئے یوٹیوب پہ آگیا ہوں میری کوشش رہتی ہے کہ فقیر کو پیسے نہ دوں یا دوں مرضی لیکن اگر مجھا کوئی فقیر آگے بھوکا ہوں تو کھانا ضرور کھلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کھانا مل جائے وہ کھانا کھا لے اگر کوئی بچہ میرے پاس آگے بولتا یار عید پہ کپڑے وہ میں کوشش کرتا ہوں ان لوگوں پہ خرج کروں ان کو ان کی ایسائی سے پوری کروں کیونکہ آپ جس کو پیسے دیں اس کا نہیں پتا کہ وہ کونسا انجیکشن لے کہ اپنے آپ کو لگائے گا یا کونسی وہ نسوار لگائے گا یا کونسا وہ نشا کرے گا تو کبھی کسی کو کھانے کا منع نہ کریں کبھی کسی اگر آپ کے علاقے میں کوئی بیوہ ہے آپ کے علاقے میں کوئی غریب ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں سفید پوشیں مانگیں گے بھی نہیں لیکن اس کی مدد کرنی ہے تو ان کو راشن دے دیں وہ دس روپے کی بھی اگر آپ اللہ سے تجارت کرتے نا اس کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا کہ وہ ستر گناہ دے گا بلکل صحیح بات ہے لیکن سلمان ریگریٹس تو ہوتی ہیں زندگی میں ہمیشہ سب کو ہوتی ہیں یہ آپ کو رہی کبھی ریگریٹ کے یار میں مطلب نہیں جاتا پاکستان میں رہتا یا نہیں اس سے بھی کچھ نہ کچھ میں نے اس کو لیکن دل میں آوازیں سو قسم کی آتی ہیں اگر آپ کے سامنے کوئی پیسہ پڑھا وہ کوئی بڑی چیز پڑھی بھی ہو کسی کی گاڑی کھڑھی بھی ہو یا کوئی لڑکی کھڑھی بھی ہو تو آپ کا دل میں دس آواز آتی ہے کہ میں یہ کروں یا وہ کروں لیکن وہ انٹینشن آپ کی کیا ہے آپ کرتے کیا ہیں وہ معنی رکھتا ہے تو میرے دل میں دس چیزیں آواز آتی ہیں کہ ریگریٹ کرتا ہے کہ یہ کر لیتا میں وہ کر لیتا وہ ایک طرف ہے وہ ٹوٹل ایک طرف ہے میں نے کیا کیا ہے میں نے پوزیٹیف سوچا ہے پوزیٹیف یہ سوچا ہے میری ماں چاہتی تھی کہ میں بہار جاؤں تو میں بہار گیا میری ماں کا خواہب تک کہ میں بہار جاؤں بڑا آدمی بنوں ٹھیک ہے بڑا تو نہیں ہو پایا میری ہائٹ اتنی ہے صعیح ہے لیکن میں نے کیا میں نے یہ سوچ کے کیا کہ میری ماں کا خواہب تھا کہ میں کچھ کروں کچھ بنوں آج ماش longitud سے دنیا جانتی ہے مجھے کسی نہ کسی نام سے صحیح ہے چاہے وہ گالیاں دیں ہیں تالیاں دیں جانتے سب ہیں دیکھتے سب ہیں اگر ایک سو پچاس ملین ویوز میری ویڈیو پر آ رہے ہیں تو ایک سو پچاس ملین تو لوگ نہیں ہے پاکستان میں صحیح بات ہے سلمان یہ کہتے ہیں نا تو کب یہ خیال آیا کونسا وہ لمحہ تھا کہ جب یہ سوچا کہ یار یہ فیلڈ ہے میں نے اسی میں کچھ ایکسیل کرتا بچپنزہ سوچا ہوا تھا سنگر بننے کا ہے کیڑا تھا باتروم میں گا گا کے کونسا گانا گاتے تھے باتروم میں کیا ہوا تیرا باتا سنائے درہ باتروم خانسی آ رہی ہے میں کوشش کرتا ہوں اہم وہ جس نے ببل گم دی مجھے موہ میں چبا رہا ہوں میں خانسی آنے والی ہے روکنا پڑھا ہے نشادولت کا ایسا بھی کیا کہ تجھے کچھ بھی یاد نہیں کیا ہوا تیرا باتا وہ گو بی کا پراتھا یہ اس کی کیا کہانی ہے یہ باپ نہ بن باپ نہ بن جب میرا یوٹیوب ٹک ٹک بند ہوا یوٹیوب پہ نہیں تھا ٹک ٹک بند ہو گیا بہت سارے لوگوں نے اپنے اصلی چہرے جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے میری گاڑی میں گھومتے سب کچھ کرتے تھے انہوں نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا سوچ گئے کہ میں ان کے ساتھ ویڈیوز نہ بنانے کے لیے چلے جاؤں شاوٹ آٹ نہ مانگ لوں سپورٹ نہ کرنے کو بول دوں میں نے کبھی کیا نہیں سرورت نہیں پڑی ماشاءاللہ سے میرے اندر اتنا ٹیلنٹ تھا کہ میں دوبارہ چینل کھڑا کر سکتا ہوں جو میں نے دوبارہ کیا ہے ٹھیک ہے تو میں رائٹر ہوں میں گانے لکھتا ہوں پویٹریز لکھتا ہوں تو میں نے اپ کمنگ میرے بہت سارے گانے لکھے ہیں جو میں نے اب مجھے اس فیلم میں واپس ہے کیونکہ خواب تو سنگر بننے گئی تو کوشش کروں گا ہو نہ ہو ایک طرف ہے کوشش کرنا میرا کام ہے مایوسی نہیں ہے اللہ تعالی نے مجھے بہت دیا ہے اگر میں بن جاتا ہوں تو اللہ مالک نہیں ہوتا تو بھی اللہ مالک اللہ کی رضا سلام ات لیسٹ یوں گن سے کہ یار میں نے ٹرائے کی ٹرائے کی تو چھائے لگا دوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایسا ہے کہ میں پاکستان آیا تو کرونا آگیا بورڈرز بن ہو گئے واپسی نہیں جا سکتا تھا کافی آرتے دکھ بورڈر بنتے ہیں اور وہ اللہ بھی نہیں تھا ٹرائیول کرنا تو وہاں پر میں نے بولا چلو بھائی بھائی نے بولا کیا کرنا ہے میں سنگر بننے کا کیڑا جو ہے اس کو کوشش کرتے ہیں پیسہ تھا کمالیہ تھا بھائی الحمدللہ وہاں پر بہت محنت کی تھی یورپ میں میرے تینی سٹورز ان کا ڈائریکٹر بھی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس چیز کی سٹور ہے مورڈرن ٹینڈ رپیرز نام کے ہمارے سٹورز ہیں جس کے اندر موبائل کمپیوٹر سے ریلیڈڈ رپیرنگ سیلنگ بائنگ یہ وہ سب کچھ تو اس کی بنیاد میں نے اور بھائی نے مل کے رکھی تھی آج تینی سٹورز ہیں اب مجھے ضرورت بھی نہیں پڑتی الحمدللہ جانے کی بھائی سامالتے ہیں تو ایسا ہوا کہ کرونا آگیا وہاں پر میں نے پھر سٹورز گیا میں نے اللہ گانا نکالنا ہی ہے وہ تو انہوں نے کہا کہ ہاں نکال دیں گے گانا بھائی اتنے لگیں گے اتنے لاکھ لگیں گے گانا بنا کے دے دیں گے اور پھر آپ اپلوڈ کر دینا ملے بیوز آئیں گے ملے بیوز آپ کے اوپر ہیں میں نے بھلا کیا فائدہ آپ مجھ سے دس لاکھ روپہ مانگ رہے اور میرے پاس اگر دس لوگ نہیں سن رہے اس کو تو میں کیا مجھے تو ایسی آپ جگہ بتاؤ کوئی ایسا لیبل بتاؤ جو مجھے بھی دے یار ٹھیک ہے تو انہوں نے بھلا میاں پچاس ساٹھ لاکھ روپہ لگتے ہیں پھر ٹی سیریز والوں کے بعد سے لے ٹی سیریز والے نہیں وہ کوئی سٹوڈیو وغیرہ سنتے ہیں آپ ٹھیک ہے جیسے آپ جب صبح اٹھتے ہیں آپ فیشہ دیکھتے ہوں گا تو آپ کو ایک خوشی آتی ہوگی پتہ نہیں اب آتی یا نہیں آتی کسی کو ساتھ آتی ہوگی ویسے ہی بری نیوز سن کے مایوسی بھی آتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کا اثر پڑتا ہے شخصیت کیوں بلکل لوگوں کی باتیں آپ کو بناتی ہیں آپ کو پتہ ہے لوگوں کی باتیں آپ کو بناتی ہیں لوگ آپ کے لئے انفلینس کے پاس جا کے سو دیڑ سو لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا فرق پڑھ رہا ہے ارے وہ وائرل ہو رہا ہے کمنٹس وائرل کرتے ہیں انسان کو آپ دیں گالیاں میں تو چاہتا ہوں میری ویڈیو پر دو سو دو دھائی ہزار لوگ گالیاں دے کے چلیں میں وائرل ہوں اس کا ایک واقعہ یاد آگیا چھوٹا سا ڈاکٹر آمیر لیاکت حسین اللہ بخش چھوٹا بولا تھا اچھا اب ڈاکٹر صاحب بہت کچھ کہا ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ ایک دن تیار ہو کے جو ہمارا جیو کا جو آفیس تھا اس میں بلکل میک اپ روم سے سے باہر نکل رہے تھے بلکہ آخری وہ ٹچ اپ چل رہا تھا تو میں وہاں سے گزر رہا تھا میرے دارے بعد میں نیوز تھی پہنے ایک دم رکا میں نے کہا کہ میں ایسے رکا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اورنج کلر کا کوٹ بہت ہی کوئی بھڑکتا ہوا کلر نہیں ہوتا اورنج وہ پہنا ہوتا تو ان کا ایک آپ کو سٹائل پتہ ہے بہت برا لگ رہا ہوں نا بہت برا لگ رہا ہوں نا سلمان حسن انسان کو نا کبھی کبھی برا بھی لگنا چاہیے بھئی مشہور تو ہوں گا اس وقت نہیں سمجھائی تھی مجھے یہ بات باتیں کریں گے تو آپ کو ہائپ ملے گی لوگوں کو کہا آپ باتیں کریں نا گالیاں دے نا یہ جو بنا رہے نا باڈکاٹس پہ کم سے ہم دو ڈھائی سار دو ڈھائی ہزار گالیاں چاہیے مجھے گندی گندی جس کو آتی ہوں نا ہر بندہ بیس پچیس گالیاں دے کے جائے گا ہمارا کام ہو جائے گا ہمارا کام ہو جائے گا آپ بناتے ہیں بھائی آپ بناتے ہیں جو بناتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں آپ گالی دیں گے تو بھی ہمارا نام ہو رہا ہے آپ تالی دیں گے تو بھی ہمارا نام ہو رہا ہے ہم تو سمپل بات ہے آپ بناتے ہیں دو کچھ بھی دو گالیاں اور تالیاں دو تو ایسا ہوا کہ کرونا لگا ہوا تھا میری چھوٹی بھین نے مجھے کہا کہ بھائی ٹک ٹک پہ آجو ویورس ملے گی آپ کو میں نے ٹک ٹک کھولا میں نے بھائی ہم سے نہ ہو بے یہ ہم سے نہ ہو بے جو ہو رہا ہے چھوٹی بھین نے بھولا جو یہ لوگ کر رہے نا ٹک ٹکر لپ سنگ وغیرہ نہیں کرو میں نے کبھی کی بھی نہیں ہے انہوں نے بھولا آپ کو ٹیلنٹ ہے آپ گانے گاؤں ہوا پر میں نے بھولا چلو ٹھیک ہے میں نے پہلا ایک پہلی ویڈیو میری تھی اس کے اندر میں نے گانے کی پیورٹی کی تھی اچھا گرتہ سی ہے تُو نے میرے ناپ کا اچھا گرتہ سی ہے تُو نے میرے ناپ کا ناپ لیاں میرا سی ہے میرے باپ کا تو وہ ویڈیو بڑی ویڈیو ایک دن میں میرے پاس پانچ ہزار فالوورز آگا پھر میں نے اس کا پارٹ ٹو بنایا کیسا سلا دیا یہ پجاما کیسا سلا دیا ایک چھوٹا بنا دیا ایک لمبا بنا دیا ادھر زیرے کیسا سلا دیا تو وہ ویڈیو میری اتنی ویڈیو ہی انڈیا تک ویڈیو پورے پاکستان پورے انڈیا میں میرا ٹرین چل گیا میرا ویڈیو بنا رہا کم سے کم تین لاکھ ویڈیوز بنایا اس ساونڈ پر کیسا لوگ lip sing کرتے ہیں ان کو ساونڈ چاہیے اوریجنل ساونڈ دیا تو وہاں پر میرا سنگنگ کا بھی گیڑا مر رہا تھا میں کومیڈی بھی کر رہا تھا کریٹیویٹی بھی آ رہی تھی تو پچہ ہزار سبسکرابر دو دن میں میرے پاس ٹک ٹک پر فالوورز دو دن میں وائرل بندہ بھائی دو دن میں پچہ ہزار بہت بڑی بات ہوتی ہے پھر میرے میں نے ایک بات سمجھی کہ لوگوں کو کومیڈی پیس سنت ہے پھر میں نے کانٹینٹ بنایا پہلی بار کانٹینٹ بنایا اس کے اندر تھا کہ میں بہت سارے باکسز لے کر آ رہا ہوتا ہوں اور ایک بندہ کھڑا پا ہوتا ہے ایک چھوٹی سی نورمل سی کومیڈی تھی میں آ رہا ہوتا ہوں یوں کھڑاتا ہوا باکسز گر رہے ہوتا ہے میں بولتا ہوں بھئیہ ہاتھ لگا نا تو وہ تھوڑا گیش ٹائپ کا بندہ ہوتا یوں آتا ہے اور یوں اور لگاؤں چاہنے ٹھیک ہے تم ایک دن اس طرح نگا تھا ہاتھ لگا رہے ہیں پھر میں یوں یوں کر کے چلے جاتا ہوں تو وہ ویڈیو بہت وارے لوگ اس کو ساؤنڈ کو بندوں نے بہت یوز کیا پھر میں نے وہ حرکتیں کرنے لگ کیا پھر وہ میں نے دوسرا کانٹنٹ منایا اس کے بعد ٹھیک ہے اس کے اندر میں جاتا ہوں کسی سے ٹکرا جاتا ہوں تو وہ بولتا ماروں گا تجھے بولوں گا ایسے کیسے مارے گا بولتا مو سمال کے بات کر ایسے کیسے مارے گا وہ وائرل ہوا ماشاءاللہ سے وہ وائرل ہوتے گئے میرے کانٹنٹس ہوتے گئے ٹک ٹک کے اوپر میرے ملینز میں چلے گا دو ملینز چلے گا میرا اکاؤنٹ بند ہو گیا یوٹیوب کرونا آگیا تھا ویورشپ مل گئی تھی سب کچھ ہو گئے تھا میں نے گانا نکالا ہوا جو پیار نام کا میں نے گانا نکالا تھا ہوا جو پیار ہم لوٹ گئے یار دل کے ہوئے تکڑے آزار ہونا تھا پیار ہوا میرے یار اس کا کور تھا وہ گانا وہ ٹو ملینز اب آف چلے گیا ماشاءاللہ سے ویورشپ مل گئی تھی گانا بنایا چل گیا تھا مجھے پتہ چل گیا تھا لوگ برداشت کرنے لگے مجھے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ٹک ٹاک بند ہوا میں بول چینل پہ شو کرتا تھا شو سے بھی میرا ختم ہو گیا ٹھیک ہے پھر جب ویورشپ ہوتی ہے تو آپ کو رکھا جاتا ٹی وی پہ بھی سیدھی پہ بتاؤں چرتے سورج کو سلام میری ویورشپ زیرو ہو گئی تھی تو میں بول کے شو کے بھی قابل نہیں رہا تھا کیونکہ ویورشپ زیرو تھی میری تو وہاں سے بھی نکل گیا پھر اس کے بعد لیکن میں رویا تھا میرا اکاونٹ جب بن ہوا تھا میرا بول چینل کے شو کے دوران میں مجھے پتہ چل رہا تھا میں آسو سے رہا فیصل قریشی میرے ساتھ تھے انہوں نے بڑی مجھے سپورٹ کی تھی اس وقت فیصل بھائی نے تو مجھے آسو سے رو گیا تھا مجھے میری امیہ دا گئی تھی ٹھیک ہے واقعی چل رہا تھا وہ بڑا وائرل ہوا تھا وہ ویڈیو بھائی پہلی ویڈیو میری سترہ ملین پہ دوسری ویڈیو میری چالیس ملین پہ میں نے لگا کیا ہو رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے میں نے بھلا ہو کیا رہا ہے یہ میں نے تیسری ویڈیو دولی میں نے اپنا کیلیبر تھوڑا چینج کر میں نے اور بہتر ویڈیو بنانا شروع کی وہاں پر اور کانٹینٹ کو سمجھا کے اور کومیڈی کر سکتا پروڈکشن ٹھیک ہے پروڈکشن لگایا سب کچھ لگایا ٹھیک ہے میں ایک وہ بھائید بندہ ہوں پورے ٹک ٹک کی کمیونٹی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے آج تک کبھی کسی لڑکی کو یوں پکڑ گیا کپل نہیں بنایا یہاں تک پہنچنے کے لیے mostly ٹک ٹکرز کپل بنا کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری عوام کو پسند ہے نب بی کی لیو سٹوری صحیح بات ہے ہماری عوام کو اتنی پسند ہے کہ اگر آپ بھی اگر کسی لڑکی کو یوں پکڑ لیں گے تو آپ کے بھائی دس دن میں نا دس ہزار فالوورز ہو جائیں گے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں ٹھیک ہے میں خود نہیں ہوں ٹک ٹک پہ ابھی تک پتہ نہیں آج کے بعد انفلوینس میں آج ہوں اور میں you never know کہ میں بھی ٹک ٹک پہ آج ہوں میری انفلوینس پڑھتی ہے لوگوں پہ ہے نا وہی مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے سلمان کا سلمان پہ اثر لیکن میری کسی مطلب ایک ایک سٹار ہے ہمارے ہاں پاکستان کی یعنی کہ بڑی اچھی ایکٹریس بھی ہیں موڈل بھی ہیں انہوں نے میرے ساتھ وہ ٹک ٹاک بنائی اور وہ انہوں نے اپنے ٹک ٹاک پہ لگائی تو وہ ایسی وائرل ہوئی کہ مجھے پتہ نہیں کہاں سے کہاں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ سلمان مجھے بیج رہے ہیں بس وہ ویڈیو مجھے بیج رہے ہیں یہی تو مسئلہ ہے عوام کو ٹیلنٹ نہیں چاہیے عوام کو نبہ نبی کی لیو سٹوری چاہیے بلگر لڑکیاں چاہیے عوام کو چاہیے یہی تو ٹیلنٹ کی قدری نہیں ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں اوپر سے ہماری عوام آتیف اسلم آتیف اسلم اگر انڈیا نہ جاتا نا تو شاید کسی ریسٹورن میں گانا گا رہا ہوتا کوئی قدری نہیں تھی اگر رہت فسلی خان انڈیا جا کے تیرے مست مست دو نین نہ کرتا نا تو ہو سکتا آج وہ بھی کچھ نہ ہوتا پاکستانیوں کو تو صرف ٹیلنٹ کو ضائع کرنا آتا ہے اور اس بات کا بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے پاکستانی کیوں اس انسان کو سر پہ بٹھاتے ہیں جو انڈیا سے آتا ہے آپ کا بندہ وہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے آپ اس کا سپورٹ نہیں کرتے لیکن جو انڈیا چلے گا اس کو سپورٹ کر رہا مطلب آپ کو سٹارڈ بننے کے لئے انڈیا جانا ضروری ہے اگر میں محنت کر رہا ہوں دس ملین سبسکرائبر میرے ہوگا اگر میں انڈیا چلے ہوں گا تو آپ لوگ بھاؤ دیت ہوگا اگر میں پاکستان میں یہ سب کر رہا ہوں تو بھائی کیوں نہیں دیرے بھائی آپ کا اپنا بندہ ہوں میں آپ کیا پیداوار ہوں آپ کے گھر میں پیدا ہوں پاکستان ہمارا گھر ہے آپ اپنے بھائی بھینوں کو بھاؤ نہیں دے رہے لیکن آپ کو اگر انڈیا والا مجھے بلالے گا تو آپ ایسا بھاؤ دے گے جیسے پتہ نہیں کونسا میں نے تیر مار لیا ہے بھائی کونسا جھنڈا آزاد کر لیا ہے تو اتنی دیکھ رہے مطلب ایک بھیڑے چال اس کو پتہ کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں گھر کی مرگی دال برابر کیوں یہ الیکٹرونک میڈیا میں بھی ایسا ہی ہے جس چینل میں جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کی وہاں پر اتنی ورثیہ ویلیو نہیں ہوتی ہے وہی کسی دوسرے بڑے چینل میں چلا جائے گا تو اس کو پھر فون کر گئے یار اس کی اتنی ورثی ہے وہاں چلا گیا اس کو بلالو واپس یہ تو اس کا مطلب ہے بڑا اچھا کام کرتا ہے جب وہ آپ کے پاس تھا آپ کی پروڈکٹ تھا آپ نے اس کو بنایا تھا اس وقت کوئی توجہ نہیں تھی برو فلالا وغیرہ ان کی مارکٹ 92 میں ورشریف صاحب نے بنائی اور پھر ہماری عوام نے ان کو بلکل بیڑا گھرک کر دیا دیکھنا چھوڑ دیا جبکہ وہ ہمارے لیجنڈ ہیں وہ ہساتے تھے سب کچھ کرتے تھے لیکن کیا ہوا سب بھول گئے ان کو یود بھول گئے ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ان کو کوئی بھاو نہیں دے رہا ان کو دو دو ہزار روپے میں انہوں نے شوز کرنا شروع کر دیا بہنگے دور میں دو دو ہزار روپے کی کیا ویلیو یار اتنا تو آپ ٹیکسی والے کو دے دیتے ہو پھر وہ انڈیا کا ہے کومیڈی کلاسز یہ وہ تو پھر اس کا ایسا بھاؤ دوبارہ آیا کیوں وہ وہی کام کر رہے تو جہاں کر رہے تھے لیکن کیا ہے who cares وہ انڈیا کا ہے کومیڈی کلاسز کا پھر شرما کے شو میں ادھر ادھر تو سب نے پھر وہی بھگوان منا لیا تو بھائی یار اپنا ٹیلنٹ آپ زائے کیوں کرتے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں میں مثال دیتا ہوں آتیف اسلام واپسی ہے اور اب جو پہلے سو سو ملین والے گانے آتے تھے اب اپنا یار لیجنڈ ہے وہ لیجنڈی سٹار ہے بہت بڑا آتیف اسلام ٹیک ہے جس نے پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرہا ہے آپ اس کو بھاؤ نہیں دیتے وہ والا آپ اس کے سانگز پر آپ سو ملین کرباؤنا یار نہیں لیکن اس کا فیکٹ دیکھیں نا پاکستان میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو ویورز ہیں وہ پاکستان سے زیادہ ہے مطلب جو ویوز آتے ہیں اتنے تو لوگ نہیں پاکستان میں تو اگر انڈیا میں ایک فلم بنتی ہے اور اس کو ہر انڈیا ایک دفعہ بھی دیکھ لے تو وہ فلم فلاپ کیسے ہوگی ایک عرب کی آبادی ہے عبادی ختم ہوگی تو اس لیے کہ مارکٹ بڑی ہے نا تیڑا رب ہوگئی ہے بھائی وہ تو چھپا گیا بچے چھپا گیا بچے چھپائے میں کالے والے چھپائے میں سفید والے آگے چھوڑے اچھا میں ابھی ایک بات نوٹ کر رہا ہوں بیٹے باتے مجھے نہیں پتا ہمارے کیمرے کے پیچھے ٹیم بھی بیٹی نوٹ کر رہی ہوگی کہ سلمان نومان کی نوٹ سلمان حسن سلمان نومان کی کچھ جھلک ایسی آرہی ہے سلمان خان والی بھی is it right کوئی کہتا ہے میں ہی پہلا بند ہوں میں نے سٹارٹ جو کیا تھا وہ سلمان خان کے اوپری میں بہت بڑا فین ہوں سلمان خان کا اور سون نگم کا میری آواز سون نگم والی واہی بات دی ہے کیونکہ میں نے ہمیشہ گانا ہی سون نگم کا گایا تو انجانے ہو تم جو بیگانے ہو تم جو پیچانے لگتے ہو کیوں تم گھیری نیند تو یہ ہے سون نگم کا میں اسطاد مانتا ہوں کیونکہ میں نے گانا گایا ہے پریکٹس کیا تو ہو جاتا ہے سلمان خان سے میری فیس لوگ میری آنکھیں ملتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ آتا ہے جھلک آتی ہے تو میں سٹارٹنگ میں ٹک ٹاک پر سلمان خان کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا تھا میں تو نام بھی میری امی نے رکھا اسی ویسا رکھا کیونکہ سلمان خان کی طرح لگتا تھا تو آپ بجا فرما رہے ہیں جہاں پنا دل کی بات کہتی کبھی موقع مل جائے سلمان خان کے ساتھ ڈبلن میں ملا ہوں اچھا ایک بار مطلب ایسا ملا ہوں کام کرنے کا میں کیا رہا ہوں کوئی کام کرنے کا اتنی خوشی اتنی خوشی مجھے آج تک نہیں ہو جتنی ہو جائے گی اتنی خوشی بہت بڑی بات ہے لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا میں توقع بھی نہیں کر سکتا فالوورز ہوں گے سبسکرائبرز ہوں گے اور سلمان حسن صاحب میرا انٹریو کریں گے سر طالر کھڑے ہو گئے میرے آج صرف ایڈٹ اچھا جی تھوڑا سا سر آپ جنہا آجاتے ہیں کہ جو ظاہر ہے آپ جن کو انفلوینس کرتے ہو سلمان ٹھیک ہے سارے کے سارے تو ظاہرے دیکھی رہے ہیں وہ خود بھی کچھ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں وہ سوال تو یہ ہے وہ دیکھ کے آپ کے تو ویورشیپ بڑھا رہے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں وہ ڈالرز تو لے کر آ رہے ہیں لیکن وہ خود کیا کر رہے ہیں میں آپ کو ایک بات ریویل کروں آئے ایم میں یوٹیوب نے مجھو اوفیشلی ایمبیزیڈر بنا دیا شارٹس کا زبردست پاکستان کا شارٹ ایمبیزیڈر آف یوٹیوب اس وقت میں تو کیونکہ میری انفلینس ایسی تھی کہ مجھے دیکھ کے لوگوں نے شارٹس بنانا شروع کی اور میرے میرے ہی ساؤنڈ ایفیکس جو میں جیسے بناتا ہوں وہ کی ٹھیک ہے تو کافی سارے انفلینسرز ہیں جو آتے جا رہے ہیں اب اوپر میرے ساتھ ساتھ بہت سارے انفلینسرز ہیں جو شارٹس میں آتے جا رہے ہیں یوٹیوب پہ آتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یوٹیوب کی مارکٹ بہت بڑی ہو جائے گی اس وجہ سے ٹھیک ہے سیکنڈ تینگ ہماری جو جو یوٹیوبرز ہیں یا ٹکٹوکرز ہیں ان کی جو مطلب موسٹلی ٹکٹوکرز ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنا ٹیلنٹ نہیں دکھاتے وہ وہ کوپی کرتے ہیں انڈیا کی کوپی کرتے ہیں انڈیا جب بھی کوپی کا چھاپ مارتا ہے کیونکہ آپ کوپی کر رہے ہو انڈیا میں اگر بڑے بڑے انفلینسرز ہیں مرزا ہمارے پاس زبیر ان کے پاس ہے تو اگر انہوں نے تیری پیاری پیاری دو کیاں تو پورا پاکستان وہی کرتا ہے کیوں انڈیا نے کر دیا وہ پیاری پیاری دو کیاں انہوں نے کوئی کر دیا تو پورا پاکستان کانٹہ لگا تو اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع ہے انڈیا Dicker بڑے چیزیں یہ نئی بات تو ہے فلموں کے زمانے سے آپ دیکھ لیں تو گانے لیکن میں نے چینج کیا اس کو پورا دنیا پورا پاکستان پولا انڈیا وہ آیا اس کا پرٹیکولر ڈانس چل رہا تھا ٹھیک ہے پورا انڈیا کر رہا پورا پاکستان کمنا именноrat الگません میں نے کبھی نہیں کیا میں نے اُلٹا کیا اُس کو بولا اہمارے خاندان میں اختہ نہیں ہوتا امی جسیٹا ایم تو پورا انڈیا پورا پاکستان میری آواز پہ ناچا وہی ڈانس کیا لیکن آواز میری تھی ٹھیک ہے کم سے کم ساڑھے چار لاکھ ویڈیوز بنی ہیں صحیح ہے بولی ووڈ کے ایکٹرز نے اس پہ ویڈیوز بنائی ہے تو میں نے ٹرینڈ بنایا میں نے ٹرینڈ بگاڑا اور ایک نیا پاکستانی آواز انڈیا تک پہنچائی منہ انڈیا کی آواز پاکستان آتی تھی صرف صحیح ہے نا تو مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں انڈیا تک والے لوں بھائی اب اس کا فیوچر جو ہے اگر ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں فیوچر ہے کیا اس کا کیوں اس لیے کہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ جی ان کے بچے جو ہیں وہ بسیکلی انفلینسز بنائیں نہیں کوئی سائنسدان بنائیں ہم کوئی سائنٹس بنائیں ہم کوئی ڈاکٹر انجینئر پائلیٹ کچھ کسی اور فیلڈ میں بنائیں لیکن اب بچے انفلینسز بنائیں یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ بولتا ہے ڈاکٹر بنے گا میرا پیٹا انجینئر بنے گا میرا پیٹا میرے کرن ارجن آئیں گے تو یہ ہوتا ہے لیکن بچے بڑے ہوتے ہیں بچے بلتا ہے بھائی تو کچھ نہیں کر سکتا تو ایک کام کا ٹک ٹک پہ آجا کیونکہ تیرے کچھ نہیں ہونا کم سے کم کچھ بنی جائے گا تھوڑا پاپولر ہو جائے گا کمپنی ممپن میں جاب مل جائے گی کیوں بچے نہیں پڑھ لے بھائی آج کل بہت بچے کچھ پڑھ لیں بچے نہیں پڑھ لیں بچے کچھ پڑھ لیں بچے نہیں پڑھ لیں بچوں کو کیا شوہ کے پتا ہے تو پیگ مارو اور بھول جائے ان کو شیشہ پکڑا دو شیشہ صحیح ہے اور شیشہ آج کل سنیپ چیٹ پر آپ کھولے نا تو موسٹلی لوگ جو سٹیک بھیجتے نا وہ بڑے بڑے ہکہ پیتے تھے یہ لوگ شیشہ پی رہے ہیں اس لئے نہیں پیتا مجھےالی کوئی بھی انفلینس نہیں کرتا اس لئے نہیں پیتا کیونکہ میں نہیں چاہتا مجھے کوئی بھی چیز پیچھے کرے تو میں نشہ نہیں کرتا کیونکہ ایک بات دیکھیں نشہ کرنے والا کبھی کہتا ہے میں نشہ نہیں پیتا مجھے کسی time call کر دی جگہ مل دی جگہ کبھی نہیں دیکھوں گا میں نے کبھی نہیں پی مجھے پسند ہی نہیں ہے کیونکہ یہ چیز آپ کو پیچھے کرتی ہے آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کو اپنا دل ماننا پڑتا ہے ہر گناہ ہر غلط چیز مزہ دار ہوتی ہے یاد رکھئے گا ہر گناہ ہر غلط چیز مزہ دار ہوتی ہے مزہ آتا ہے ٹک ٹاک کو بھی لوگ بہت سے غلط کہتے ہیں مزہ دار ہے مزہ دار ہے نا وہاں پر دوپے کے مار بھول جائے مزے مزے کے لئے کیا ڈانس کرنی ہے ظاہر باتیں کر رہی ہیں تفریح آتی ہے مزہ آتا ہے ساری ڈھرک پوری ہو جاتی ہے لوگوں کی تو گھر بیٹھے آ رہا ہے اور وہ بھی ایسی ایسی لڑکیاں جو دیکھنے کو نہیں ملتی تھی پیدا ہوتا ہے لڑکیاں کوئی مسئلہ نہیں ہو اس کا لیکن بات یہ ہے کہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا آپ کو غلط کام غلط چیزیں پیچھے کرتی ہیں آپ اگر بزنس میں ہیں آپ ایاشی میں لگ جاتے ہیں تو آپ کو پیچھے ہونے کے اس لئے چانسز ہیں ہو سکتا آپ کو کوئی سکینڈل وائرل ہو جائے ہو سکتا لوگوں کی انفلوینس غلط ہو جائے ہو سکتا لوگ آپ کو ہیٹ کرنے لگ جائے کوئی بیچیز آپ کو پیچھے کرتی ہے تو آپ کی جو زندگی پر کی سٹرگل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو میں اس چیز کو لے کے بہت ڈرتا ہوں کہ میں اتنی محنت کر کے یہاں تک پہنچا ہوں اتنی محنت کی ہے میں نے آپ کی سوچ نہیں ٹھیک ہے نا تو میں کنا چیز اپنا گھر چھوڑ گیا اگر لاہور آئے وہ جہاں مجھے نین بھی نہیں آرہی صحیح سے کیونکہ ہوم سکو ہو رہا ہوں تھوڑا سا تو میری سٹرگل کا حصہ ہی ہے یہاں تک آنا ٹھیک ہے نا فلائٹ پکڑ کے یہاں تک آنا تو میں اس کو سب کچھ کرنے کے بعد میں رات کو اگر شراب پی لوں اور شراب پینے کے بعد نشے میں میں کسی کو گالی دے دوں یا کوئی ایسا کام کر دوں جو وائلل ہو جائے اور اس کے بعد میں ختم ہو جاؤں تو کیا فائدہ یار خواب ایسا دیکھیں جو آپ کو سونے نہ دے اچھا جی آپ نے مجھے شائری کا موٹف دے دیا سنائیں کوئی اگر ہے نہیں نہیں وہ تو بنانی پڑتی ریپ جو ہے اس کا بھی تو ایک انسان کی کہتے ہیں نا کہ اندر ہوتا ہے تو وہ کچھ اس کو شوق ہوتا ہے ٹیلنٹ ماشاء اللہ تھے بھڑپور الحمدللہ بہت نگاہ سے نکل ٹیلنٹ بہت ہے کومیڈی کروالے ہیں شائری کروالے ہیں گانا گاوالے ہیں گانا لکھوالے ہیں ٹھیک ہے اور کار چلوالے ہیں صحیح ہے یہاں پھر بہت سی چیزیں ہیں جو ان کو میں آف کیمرا بتاؤں گا کروالے ہیں تو بہت کچھ ہے الحمدللہ ٹیلنٹ تو میں کوشش کرتا ہوں میں ایک سٹرگلر ہوں میں کوشش کرتا ہوں نئی سے نئی چیز کرنے کی اور یہ دیکھنے کی کہ کون تھی چیز چلے گی جو زیادہ چلے گا وہ اس طرف مر جاؤں میرا کیریئر ہے میرا میری زندگی کا حصہ ڈریم کیا ہے ڈریم ایک انسان کا ڈریم ہوتا ہے میں ڈریم میں ڈریم چاہتا ہوں کہ میں نا اسٹیج پر کھڑا ہوا گانا گا رہا ہوں میں کھڑا ہو جاؤں چپ ہو جاؤں وہاں پر بہت ساری عوام اور وہ میرا گانا گا ہے یہ میرا ڈریم ہے کہ میں گانا گا ہوں اور اگر میں کھڑا ہو کر میں بولوں کہ آستین کا میری ساپ نہ برن تو ساری عوام بولے پاپ نہ برن یہ تو کوئی اتنی ایسی چیز تو نہیں ہے نہیں ہے یہ چیز میں کر چکا ہوں ایک ویڈیو ہے میری پرفارمنس ہے لیکن وہ میں اینڈین گانا گا رہا تھا ایک گاہ آوہ گانا تو میرا گانا گا ہے میں وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں بہت مشکل چیز ہے impossible کچھ نہیں ہوتا بہت مشکل چیز ہے میں پاکستان میرے تاؤں اس لئے کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے پاکستانی ہونے پر کیونکہ پاکستانی عوام جب تک انڈیا سپورٹ نہ کر رہے سپورٹ نہیں کرتی میں پاکستانی ہوں مجھے کبھی کبھی اس بات کو لے کے دکھ ہوتا ہے ہمارے لوگ انڈیا جو کرے گا وہ کریں گے یہ جو بات ہے نا یہ انڈین چینلز نے انڈین یوٹیوبرز نے اٹھا اٹھا کے چلانی ہے کہ دیکھو پاکستان میں ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے سلمان نومان جیسا ٹیلنٹیڈ کریئیٹیو اس کو دیکھو کس چیز کا افسوس ہے آؤ سلمان تم ہمارے پاس آجو ہمارے پاس پہلی بہت سلمان ہے مسئلہ یہ نا کہ میں کہاں جا کے رہوں میں اپنے لوگوں کے سامنے رہوں میرے اپنے لوگوں میں پیار کرتا ہوں میں آپ کو کی نہیں لگتا کہ میں اتنا نہیں کماتا ہوں کہ میں دبائی جا کے یا ایڈیا جا کے کام کر سو کس فقت یا آپ کو نہیں لگتا یا آپ بولیں میرے پاس نہیں ہے اتنا پیسہ یا پھر میں اتنا نہیں کماتا ہوں اگر میں ٹین ملین سبسکرائبر لے کے بیٹھا ہوں کچھ تو کماتا ہوں گا میں یہ نہیں کہہ اگر میں پچاس لاکھ روپے کماتا ہوں یا ایک کر روپے کماتا ہوں یا دو کر روپے کماتا ہوں یا ہر مہینے میں اچھی سی کار رکھی ہوئی ہے میرا اچھا سا ایک چھوٹا سا گھر ہے ٹھیک ہے میں اتنا کماتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو پال سکوں کسی بھی کنٹری جا کے اوپر سے یورپ میں بہت اچھا کماتا ہوں میرا یہ تین سٹور ہے میری آمدنی وہ ہے مین چیز لیکن سلمان اس دھرتی کے ساتھ اس وطن کے ساتھ یہ ٹھوڑی زیادتی نہیں ہوگی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی کاش میں کہیں اور ہوتا تو میں کسی اور جگہ ہوتا جو کچھ بھی آج سلمان نومان ہے وہ اسی ملک اسی کنٹری اسی کنٹری کے لوگ اسی کنٹری کے سبسکرائبر فالوورز بنیادی طور پر محلے والے کورنگی کے رہائشی جہاں جہاں آپ پڑے بلے بڑے ہوئے وہ سب کے سب ان کا ایک کردار ہے جو آج وہ فخر سے کہتے ہوں گے یہ سلمان نومان ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا گلی میں بھائی وہ میں مانتا ہوں لیکن بات یہ کہ میری جو پہلی یوٹیوب پہ ویڈیو وائل ہوئی تھی نا سیونٹین ملین میں سے سکسٹین ملین جو ویوز تھے وہ اس میں سے ٹین ملین میرا انڈین تھا سکس ملین میرا ورلڈ وائٹ تھا اور ایک ملین میرا پاکستانی ویوز تھا وہ تو یار مجھے انڈین نے سپورٹ کری تو جاگے سلمان نومان بناؤنا یار میں تو وہی بات کروں گا نا مجھے پاس ایک ملین ویوز آتے تو ٹوٹل پاکستانی ہوتا ہے میں فقر سے بولتا میرے ایوام نے مجھے سپورٹ کیا اگر یوٹیوب نے یہ آپشن ہی نہ دی ہوتی انیلیسز نہ ہوتے آپ کے پاس کہ جی اتنے میرے ویورز اس ملکے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہے کہ پاکستان والے بڑا پیار کرتے ہیں پکڑ لیا نا لیکن میرے پاس آگا یہ نا چیز لکھی ہوئی ٹھیک ہے ابھی میں بتا رہا ہوں ابھی اگر میں بات کرتا ہوں ابھی بہت سارے لوگ ہیٹ کرتے ہیں غلط بات کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں بولتے ہیں اگر تو we can do better than you غدار ہے غدار نہیں بولتے پاکستان نہیں چھوڑتا آسان ہے نا پاکستان میں یہ کیا دے میں کام پاکستان کے لئے کرتا ہوں میری جان پاکستان میرا ایمان پاکستان ٹھیک ہے میں پکا پاکستانی ہوں میں پاکستانی ہوں میں فقر کرتا ہوں پاکستانی اورپا میں عوام سے نراض ہوں پاکستان سے نراض نہیں ہوں تو عوام کیا کریں 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ 22 کروڑ دفعی دیکھیں گے نا آپ کی چیز 22 کروڑ کا مسئلہ نہیں ہے نا پھر آپ میرے پاس 22 کروڑ لوگوں نے فالو نہیں کیا وہاں مجھے ٹھیک ہے لیکن ان 22 کروڑ لوگوں نے سلمان خان کو یا شاروخ خان کو فالو کیا ہوا ہے انہوں نے شایدہ افریدی کو فالو نہیں کیا ہوا ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو فالو نہیں کیا ہوا ہے انہوں نے اداکار شان یا ہمائیو سعید یا دانش تیمور یا فیصل قریشی کو فالو نہیں کیا ہوا ہے انہوں نے سلمان خان کو شاروخ خان کو مسٹر فیسو کو انڈین انفلنسرز کو سب کو فالو کیا ہوا ہے تو یہ گھداری میں کر رہا ہوں یا آپ کر رہے ہیں ہماری عوام گھدار ہے پاکستانی فلم آتی ہے نا تو کوئی دیکھنے نہیں جاتا انڈین فلم آتی ہے نا سب سے پہلے پوچھے ہوتے ہیں باہو بلی آئیے باہو بلی میں شاید ان لوگوں میں سے ہوں جو سپورٹ کرتا ہے پاکستانی کانٹینٹ کو پاکستانی فلمز کو جا کر سینیما میں بیٹھ کر اور پھر اس کے بعد فری ٹکٹ ملتا ہے ان کو اس لیے نہیں فری ٹکٹ نہیں پیسے خرچ کر کے پیسہ بھی خرچ کرنا ہے اپنا پیسہ جانا ہے دیکھنا ہے اپنے جہاں کام کرتے ہیں یہ ہر سی بات ہے لیکن سپورٹ کرنی ہے اپنے کانٹینٹ کو جو ہمارے ہاں تیار ہو رہا ہے چاہے وہ جیسا بھی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے کیک مووی دیکھی ہے کیک؟ ہاں جی آپ کو پتا ہی نہیں ہے میں میوویز نہیں دیکھتا چلیں کیک مووی ایسی ہے جو پاکستان میں اس کو سمجھنے کے لیے لوگ نہیں ہیں وہ یہ آپ کی بات ہے نا ہمارے ہاں تو مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ہاں لوگ غدار ہیں لیکن یہ چوئس تو لوگوں کی ہے نا یہ لوگوں کی چوئس ہے کہ وہ کس کو پسند کرتے ہیں کس کا کانٹینٹ پسند کر رہے ہیں وہ لوگ لیکن مجھے غدار نہیں بول سکتے اگر میں انڈیا کو سپورٹ کروں کیونکہ انڈیا مجھے پیار دے رہا ہے وہ مجھے غدار کیوں بولیں گے یار مجھے میری روزی روٹی چل رہی ہے ایک ملک سے اندان سمی صاحب کو میں برا نہیں بولوں گا کیونکہ بھائی ان کو پاکستان نے جب اپنا ہی نہیں سمجھا جس ملک نے سمجھا وہ وہیں چلے گی اب اندہ مایوس ہو کے تو ہماری عوام جب سیدھی سی بات ہے سلمان نمان کے اگر سر پاکستان اگر سپورٹ کرے بولے کہ میں پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں اس وقت یوٹیوبر آپ کو پتا ہے پاکستان کا یوٹیوب پہ کوئی نام نہیں تھا مجھ سے پہلے ڈیس ملین سبسکراب ہوئے ہیں تو میرا نام لسٹ میں آیا ہے پہلی بار کسی پاکستانی بلوگ یوٹیوب نے بلوگ ڈالا ایک ابھی تو میرا نام پاکستان پوری دنیا میں ٹاپ فائف نمبر پہ آیا ہے پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے والا پہلا بندہ کوئی آیا ہے جو لسٹ میں آیا ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی اگر عوام مجھے گھلیا دے رہی ہے یا یہ بول رہی ہے فیک سبسکرابر ہے تو یار گدار میں کوئی ہوا گدار تو عوام ہوئی نا بس ہانسو آ جائیں گے صحیح بات ہے پگلے رولائے گا کیا کیا کرے بس میں کروں تو سالہ میرا پیمپر گیلا ہے یوٹیوب کی جب ہم بات کرتے ہیں سلمان بہت سے سارے لوگ میں نکانہ دیکھنے والے ہیں کیا کریں یوٹیوب پہ آئیں نہ آئیں بہت سے لوگ ڈس آٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنی ایک سامپل دے جاتا ہوں میں نے چینل شروع کیا کسی نے کہا یار کرو شروع اچھا جی کر دیا شروع وائرل ہو گئی وہ میں نے محمد آمیر کا انٹرویو کر لیا وہ میرا ٹرینڈنگ میں آ گیا وہ ایک مہینے تک میں بیٹھ کے ایسے کر کے دیکھتا رہا اس کو ایک مہینے تک وہ کسی نے کہا بھائی جان اگلی ویڈیو اگلی دن ڈالنی تھی آپ نے کسی کوئی بتانے والا نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یوٹیوب کے الگاریتم کچھ ایسی ہے پہلی بات مہیوس نہیں ہونا ہے یوٹیوب کے سب سے بڑا فائدہ ہی ہے آپ ٹک ٹوک پہ کوئی ویڈیو دالتے ہیں اگر دو دن میں نئی وائرل ہوئی وہ گانا کچھ بھی نہیں تھا کسی نے سنا بھی نہیں تھا لیکن جب وہ سات سال بعد یو ٹک ٹوک پہ وائرل ہوا تو وہ گانا ٹرنڈنگ پہ آ گیا وہ گانے پہ ملینز میں ویوز آ گیا سب نے سنا ان کو کھول کے کیونکہ وہ گانا پسند آ گیا لوگ کو ٹکے وائرل ہو گیا تھا کیونکہ وہ تو یوٹیوب پہ آپ کام کرنے تو مایوس نہ ہو پہلی چیز اگر آپ یوٹیوب پہ آپ کتنی در میں بنا رہے ہیں آئی ڈونٹ کیر آپ دس میں بنایا ہے دس سال میں بنایا ہے کچھ بھی بنایا ہے آپ کو اپلوڈنگ روز کرنی ہے کچھ بھی کر کے اپلوڈنگ روز کرنی ہے کچھ نہ کچھ آپ کو اپلوڈ کرنا ہے شورٹس ہونے یہ فائدہ ہو گیا کہ آپ چھوٹا کام بھی کر سکتے اگر سلمان نومان کی ایک ویڈیو آج اپلوڈ نہیں ہوئی ہے سلمان نومان بیزی ہے بیمار ہے کچھ بھی ہے اگر وہ اسی کنڈیشن میں اندھیرے میں بیٹھ کے لائٹ ہے نہیں بندہ کام نہیں کرنا ہے بیمار بندہ آپ نے آپ کو دکھا کہ میں بیمار ہوں یہ سلمان نومان کی سلمان نومان تو اس وقت تھوک دے تو چل رہا ہے ماشاءاللہ سے خاص دے تو میری ایک ویڈیو ہے ایک سو پچاس ملین پر اس میں میں نے تھوکا ہے صرف میں نے اس میں پان کھا کے تھوکا ہے وہ ایک سو دیڑھ سو ملین پر وہ سلمان نومان ہے ماشاءاللہ سلمان نومان کا پکا بھی ہوا ہے you can not compare everyone with سلمان سلمان نومان and you can not compare سلمان نومان with سلمان خان اس کی اپنی مارکٹ ہے میری اپنی مارکٹ ہے میں خاص میں تھوک رہا ہوں تو دیڑھ سو ملین آرہا ہے سلمان خان اگر چلے جائے صرف چلتا ہوا تو ہزار ملین مار سکتا ہے اس کی اپنی مارکٹ ہے میری اپنی مارکٹ ہے سب کچھ ہے پہلے مارکٹ بنانی ہے مارکٹ بنانی ہے پہلے آپ نے آپ کو منوانا ہے آپ کی میرا ہمیشہ سے ایک بات رہی ہے جو میں مثال دیتا ہوں میں کھڑنے کے آیا ہوں سوشل میڈیا پر میں کھڑے ہونا آیا ہوں سٹیج پر میں سٹیج پر کھڑا ہوں اپنا گانا گانا چاہتا ہوں میں آرڈینس اکھٹی کر رہا ہوں اس بکیں گے لوگ آپ کو جانیں گے تو آپ کے پاس آئیں گے تو مین چیز یہ ہے کہ اپنی آرڈینس بنایں آپ اچھا کام کریں آپ کوشش کریں کہ بھائی ہفتے میں آپ ایک دن جائیں پانچ چھے ویڈیو ایسی بنا لیں جو لوگ دیکھنا پسند کریں کوئی ایسی بات کریں ضروری نہیں کہ آپ کانٹنٹ بنایں آپ چیز ایسی کریں جو نہیں ہو یونیک ہو یونیک اور نئی چیز ہمیشہ چلتی ہے کوپی کرتے کرتے زمانہ ہو گیا بس چھوڑیں کوپی کرنا کچھ نیا کریں آپ کے نئے ٹیلنٹ گانے کا آپ گانے کا ایک دن نہیں چلے گا ایک مہینہ بھی نہیں چلے شاید دو مہینے بعد تو چلے گا تین مہینے بعد تو چلے گا مجھے بھی تین سال ہوگا ہے نا اور تین سال بعد میں جا کے سلمان نمان بناوں تین سال سے سٹرگل کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے چاہے دس ملین میں already famous تھا جو میں youtube پہ آیا ہوں میں already famous تھا بہت famous تھا میں tv پہ آتا تھا ایک سال میں نے tv بول چینل پہ کام کیا ہے اس سے پہلے ٹک ٹاک پہ میں نے دو ملین فالوورز تھے میں already famous تھا میں youtube پہ آؤں مجھے ایک بہت بڑا edge ملا تھا لیکن اس سے پہلے میں نے zero سے start کیا تھا میں کسی actor کا بیٹا نہیں ہوں میرا باپ دودھ بیشتا تھا بھائی میں کسی actor کا یا star کا بیٹا نہیں ہوں میرا کوئی link نہیں میں کوئی star son نہیں ہوں میں نے zero سے start کیا تھا if i can do anybody can do میں کوئی مجھ میں کہیں بھی کوئی اسی بھی حصے میں میں دکھا سکتا ہوں ہیرا نہیں لگا ٹھیک ہے میں ایک عام انسان ہوں لیکن ہیرو ضرور ہوں اگر آپ میں کر سکتا ہوں تو آپ کر سکتے ہیں ہم لوگ دونوں کھانا کھاتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں اور روٹی کھاتے ہیں سب کچھ وہی کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کی بات سے انداز ہے اور جو ایک بظاہر نظر آ رہا ہے کیا پھر consistency matter کرتی ہے content اس کا میار یہ matter نہیں کرتا سب کچھ matter کرتا ہے کوئی بھی چیز آپ lose point نہیں چھوڑ سکتے آپ کی مثال بن گئے آپ تو دیکھیں آپ جیسے شاید اور آپ نے باتروم کی دو چپٹی کی چپل پہن لی تو آپ اچھے لگیں گے بات تو بھئی آگئی نا آپ کو پورا ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے میں unique content کرتا ہوں روز ایک نئی چیز کھنٹا ہوں نیا جوگ بناتا ہوں اس کو بڑی مشکلوں سے ایک جوگ بنا کے اس کو کرتا ہوں پھر میں unique content پھر اس کے بعد length کا خیال رکھنا کہ ایک منٹ کی ہو کم سے کم زیادہ زیادہ ایک منٹ کی ہو کم سے کم 40 seconds کی تو ہو ایسی چیزوں جو لوام کو اچھی لگے پھر اس کے بعد timing کیا ہے اس کی colors کیسے ہیں اس کا camera کیسے ہے اس کی editing کیسے ہو رہی ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے جتنا ہو سا کہ اتنا perfect کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں نے بیچ میں ایسا try کیا ہے کہ میں نے ایک بس pale دی چیز وہ نہیں چلی ہے بھائی چاہے میں سلمان نو مانوں میرے تھوکنے پہ اگر میرے وہ آ رہے ہیں وہ نہیں چلی وہ million پہ بھی نہیں آ پائی وہ لاکھوں میں رک گئی وہ دو چار لاکھ پانچ لاکھ تو ما شاء اللہ سے میرے کسی بھی چیز پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ چار پانچ لاکھ میرے لیے توہین ہوتی ہے میرے لیے ایک million توہین ہے اگر میری ویڈیو صرف million پہ جائے میرے لیے توہین ہوتی ہے کیونکہ میں دیر سو million مارتا ہوں صحیح ہے نا تو لالچ ہر انسان میں ہوتی ہے انسان جتنا اگر touch down میرے سو million ہو گیا نا تو میں کشش کرتا ہوں پچاس سٹھ million پہ تو ویڈیو آیا نا تو جب میری ویڈیو صرف million پہ رکھ جاتی تو مجھے دکھ ہوتا ہے کومیڈی ہی کیوں لوگوں کو پسند ہے سلمان آپ نے خود ظاہرہ اندازہ کر لیا کیونکہ ہمارے لوگ ہی شکایت کرتے ہیں کہ ہم کوئی informative کوئی اچھی کوئی پڑھی لکھی بات کوئی کریں گے تو وہ اس طرح سے نہ وائرل ہوگی نہ کوئی دیکھے گا تو اس طرح مطلب یہ ہوا کہ پھر جس طرح کہتے ہیں کہ برائی جلدی پھیلتی ہے اچھائی نہیں پھیلتی تو پھر یہ کہ ہم اس کو برائی تصفر کر لیں دیکھیں بات نہ برائی کی نہ اچھائی کی چھوٹی سی بات ہے آج کل بارہ سال کی نبی کا دل ٹوٹا ہوا ہے برائی کا کلچر ہے ٹرینڈ ہے آج کل ٹھیک ہے چودہ سال کا لڑکا ہے نا وہ شراب پی رہا ہے اس کا بھی دل ٹوٹا ہوا ہے نبا نبی نے مطلب آپ میٹرک کیا نہ ہو لیکن آپ کا بوئی فرنڈ یا گل فرنڈ ہونا ضروری ہے دل ٹوٹی آتے ہیں یوس کر کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا رو ہو رہی ہے کوئی تو میں ہساتا ہوں ایسا لوگوں کو ان بیواؤ کو ان چیٹیڈ ہزبنڈ کو ان لڑکیوں کو ان لڑکوں کو ان بچوں کو سب کو ہساتا ہوں جو بور ہو رہے ہیں اپنے گھر میں جو مایوس ہیں جو سیڈ ہیں جو پرشان ہے سب کچھ ہے میرا کام ہوتا ہے ان کو ہسانا ان کو انٹرٹین کرنا اور it's all about انٹرٹینمنٹ میں انٹرٹین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کچھ نیا ملتا ہے ان کو دیکھنے کو مزہ آتا ہے میری ویڈیو پر لائک میری ویڈیو پر ویو کتنا آرہے ہیں وہ آپ کو پتا چل گیا میری ویڈیو پر اگر سو ملین ویوز آرہے ہیں تو میرے ساتھ پانچ ملین لائک بھی آتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ دو تین ہزار کمنٹس بھی آتے ہیں یہ ایک طرف لیکن میری ویڈیو شیئر بھی کم سے کم پہنتیس ہزار بار ہوتی ہے پہنتیس ہزار بار کوئی چیز شیئر ہو رہی ہے اس کا مطلب وہ پہنتیس ہزار میں سے کم سے بیس پچھے ہزار لوگوں نے سٹیٹس لگایا وہ ہوتا اس کو مجھے لوگ ٹک ٹاک پر یوٹیوب پر تو دیکھتے ہیں لیکن لوگ ایک دوسرے کے سٹیٹس پر بھی دیکھتے ہیں جو میری سب سے بڑی مارکٹ ہے کیونکہ سٹیٹس وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں جو نونا کبھی یوٹیوب ڈاؤنلوڈ نہیں کیا با ہوتا اس کے حیکس بھی ہیں کوئی یعنی کوئی شارٹ کٹ بھی ہے میں آپ کو اچھے اچھے الفاظ میں آپ کا سوال کرتا ہوں کہ کیا میں مونٹیزیشن خرید سکتا ہوں عوام پوچھنا چاہتی ہے کہ میں فیک ویوز یا فیک سبسکرائبرز لے کر مونٹیز ہو سکتا ہوں پہلی بات کیا وہ کھڑ لے گا بھئی تو اگر ایک تو نے چار ہزار گھنٹے خرید لی ہے کیا وہ کھڑ لے گا اس کے بعد کمائے گا کیسے تم نے دس ہزار روپید کسی کو دیا اس نے تمہیں مونٹیز کر کے دے دیا پہلی بات یہ ہوتا نہیں ہے اگر آپ فیک ویوز وغیرہ سے کام کرتے ہو تو آپ کا مونٹیز ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ صرف عوام کے پاس پیسہ پہنچ جاتا ہے جو آپ کو پاگل بنا رہا ہے آپ پاگل بنتے ہو صرف لوگ آپ کو یوز کرتے ہیں آپ کا پیسہ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس کے بعد چلو ٹھیک ہے میں ہے تو میں مونٹیز کر کے دے رہا ہوں پھر بھی اگر تم ویڈیو نہیں بنا رہے تو کیا فائزہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو ٹیلنٹ دکھاؤ ویسے بھی مونٹیز آپ ہو جاؤ گے اگر آپ میں ٹیلنٹ نہیں ہے تو کیا کر لوگے خرید کے مونٹیزیشن کیا کر لوگے کیا اکھار لوگے تم تم نے کام تو پھر بھی نہیں کرنا ہے تو یہ نا آپ اگر سوچ رہو آپ ویڈیوز بنا ہوگے آپ کے ویلوگ بنا رہو آپ لاکھ ویوز روز مار رہو آپ کا گنتی کا 35 سے 40 زار روپے مہینہ بنے گا اتنا تو آپ نے مونٹیزیشن خریدنے میں کر لیا تو کیا ہو خرد لیا آپ ٹیلنٹ دکھاؤ ایسا ٹیلنٹ دکھاؤ کہ عوام پاگل ہو جائے دیوانی ہو جائے فری فن کے پیسے مونٹیزیشن سب کچھ ہون ہوگا ایسا یوٹیوب ایمبیزیڈر میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ شورٹس پہ آئیں شورٹس پہ آئیں شورٹس چل رہے ہیں ہیشٹیکس میری ویڈیو سے جا کے دیکھیں جو میں ہیشٹیک یوز کرتا ہوں وہ ہیشٹیک یوز کریں جو میں ٹائم کی یوز کرتا ہوں جیسا میں کانٹنٹ بنا رہا ہوں اس سے ملتا ہوں جو تا کانٹنٹ ابھی مجھے ابھی تس سے اچھا تو ہم کر سکتے ہیں تو کر بھائی روکا کس نے کر بولنی کر کر کے دکھا میں سلیوٹ کروں گا تیرے گھر پہ آ کے کروں گا جا ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے جو کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ جی میں جو ہوں وہ نہیں کرنا چاہتا تھا کومیڈی ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے وہ ڈیمانڈ آگئی کہ کرنا ہے تو وہ لوگ جو کر تو بہت کچھ سکتے ہیں شاید میں بھی مولانا فضل الرحمان کی پیروڈی کر سکتا ہوں شاید میں بھی آمیر لیاقت کی نکلے اتار سکتا ہوں میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں لیکن میرے اندر ہے کہ وہ جی جگ ہوگی کہ یار نہیں یار میں ہے تو سلمان خبریں پڑھتا نہیں یار میں نے نہیں کر سکتا دیکھیں کچھ کرنا ہے تو کر لو سوچتے روگے تو سوچتے روگے زندگی پر آپ جی جگ مٹا لو بات یہ ہے کہ جب نہانے جا رہے ہو تو پورا نہ لو یا صرف ٹانگے دھوکے آگا ہے یا صرف بال دھوکے آجاتا ہوں اب میں بال دھوکے ویسے بھی جسم گل ہو رہا پورا نہلے بھائی بات ہوئی ہے یا تو کر لو یا تو چھوڑ دو یہ میڈیا فیلڈ ایسی ہے یا تو آپ بلکل ہی ہو جاؤ یا تو بلکل نہیں ہڑ جاؤ یہ جھجاک وجہک کام نہیں ہوتا ہے بس کرنا ہوتا ہے میری زیادہ تر ویڈیوز پبلک کے بیچ میں کھڑے ہو کے بنای جاتی ہیں میری کیمرہ میں بیہینڈ دھا کیمرہ اگر آپ کو دکھا ہوں میرے جب ویڈیوز بن رہی ہوتی تو پچاس سٹھ بچے کھڑے ہو ہوتے ہیں پیچھے جن کو کبھی مار بھی رہتا ہوں میں لٹرلی بہت بچوں کو مارا رہا ہے بہت مارا ہے میں بہت غصے کا تیز انسان ہوں یہ بہت غطرناک کسی دن سارے بچے گھنٹے ہو گئے میرے ایریہ کے ہر بچے مجھ سے پٹا ضرور ہے وہ گرو دکھشنا ہوتی ہے تھپڑا درور کھایا بہتا ہے وہ بچوں کبھی کبھی چپاٹر ہوتے ہیں میرا سین اٹکا بہتا ہے اور پھر میں بولتا ہوں کہ ہٹ جاؤ پھر وہ نہیں سنتے تو ایک بچے کو جو سب سادہ کمینہ بن کر رہا ہے اس کو تھپڑا مارتا ہوں سارے بیچ ہو جاتے ہیں چاندنا باپ کی طرح سارے بیچ ہو جاتے ہیں تو جھجک مٹانی بڑتی ہے میں پبلک کے بیچ میں لوگ کے ویڈیو بناتا ہوں مجھ آپ کسی بھی ملک کسی بھی شہر کمی بھی جا کے پبلک کے بچ پر گھڑا کر دو گے یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے بھائی جھجک نہ ہونا تو آپ کو کرنا پڑے گا آپ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو do something new اور لوگ کیا کہیں گے لوگ اچھا کہیں گے اچھا کام کرو گے لوگ برا کہیں گے برا کام کہیں گے لوگ کیا کہیں گے اس کو چھوڑو کام کرو اب میں جب فیموس ہوگا تو وہ اپنے بچوں کو بولتی ہیں جا کے بھائی سلمان بھائی کے ساتھ رہا کر اس کی طرح بن اس کی طرح ٹھیک ہے سچا واقعہ یہ سلمان کی طرح بن یہ عزاز ہے میرا ورنہ مجھے بولا جاتا تھا کہ سلمان خان کی طرح بن آج لوگ میرا نام لے کے بول رہے ہیں میرے لئے بہت بڑی عزاز کی باتیں آ رہی ہیں do you think کہ آپ ایک کامیاب انسان ہیں کامیابی کی کیا definition ہے میں ایک سٹرگلر ہوں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں میں کامیاب خود کو مانتا نہیں ہوں ٹھیک ہے میں ہونا چاہتا ہوں لیکن کامیابی کیا ہوگی پھر I actually don't know ہم لالچی لوگ ہیں ہمیں ایک ملتا تو ہم دس کی طفع کرتے ہیں ہم دس ملتا تو ہم سو کی اور سو مل جائے تو ہزار کی ہزار مل جائے تو ہماری لالچ کبھی پوری نہیں ہوگی میں اگر دیڑ سو ملین مار چکا ہوں تو میں چاہ رہا ہوں ہزار ملین مار ہوں ٹھیک ہے تو کامیابی نہیں آپ کی زندگی جیسے آپ کا knowledge کبھی ختم نہیں ہوتی پڑھائی کبھی ختم نہیں ہوتی university سکھاتی ہے school سکھاتی ہے اور پھر زندگی سکھاتی رہتی ہے زندگی پر تو ویسے کامیابی کا ہے کامیاب آپ کبھی نہیں ہوتا جس دن آپ نے آپ کو کامیاب مان لیا اس دن آپ ختم ہو گیا خود کو سٹرگلر مان کے چلیں کرتے رہیں کیونکہ ہر عروج کو زبال ہے جس دن آپ ختم ہو جائیں گے میں ٹک ٹاکر تھا بڑا بھرمباس ٹک ٹاکر تھا کناچی کا ایک بندہ تھا جس کے ملین تھے کناچی میں بہت کم لوگوں کا ملین تھا میں بڑا چوڑا انسان تھا ایک دن سو بس ہو کے اٹھا ٹک ٹاک آکاون نہیں نہیں تھا i was zero تو ہر عروج کو زبال ہے اگر کسی در اللہ نہ کرے پاکستان ہے نا one fine morning اٹھتے ہیں آپ اور کہتے ہیں جی سوشل میڈیا ہی بند پاکستان میں تو سلمان نومان کیا کرے گا سلمان نومان اس وقت تو ویسے تو الحمدللہ برینڈز کے ساتھ کام کر رہا ہے آپ نے خود ہی کہا کہ جب میں ٹک ٹاک بند ہوا تھا تو مجھے چینل والے بھی نہیں بلاتے تھے نہیں نہیں وہ الگ بات ہے لیکن اب تو ماشاءاللہ سے ٹی وی پہ بھی مارکٹ بن گئی ہے نا میری تو ہو سکتا ٹی وی پہ کام کر لوں سنگر تو میں ہوں وہ کیڑا پورا کریں گے کچھ نہیں ہوتا تو بسنس تو ہے میرے پاس اللہ برنہ پاکستان میں اگر وہاں بھی نہیں جاتا میں تو بھائی میں ایک سٹرگلر بند ہوں میں اپنے باپ کی طرح دودھ بھی بیش لوں گا میں اس میں بھی نہیں شرم ہوں گا that's the spirit میں اس میں بھی نہیں شرم ہوں گا میں اپنے باپ کی طرح دودھ بھی بیش لوں گا کیونکہ محنت کا کام ہے محنت کوئی کچھ بھی کرے محنت محنت ہوتی ہے حلال رکس بڑا کمال کا ہوتا ہے کیا صرف مشہور ہونا قابلیت ہے دیکھیں قابلیت سے انسان مشہور ہوتا ہے ٹھیک ہے مشہور ہونا قابلیت نہیں ہے کیونکہ جتنی تیز آپ مشہور ہوتے ہیں اتنی تیز آپ قائب بھی ہو جاتے ہیں آپ کوئی لڑکی نے ڈانس کیا اور وہ وائرل ہو گئی اور آپ اس کو پوڈکاس پر بلاتے ہیں اور اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو کیا فائدہ اس کی پول کھل جائے گی اور ایسا ہے بھی آپ کے ساتھ تو بہت ہوا ہوگا آپ کے ساتھ بہت ہوا ہوگا میں نام لینوں یا لینوں نام لے کے پروموشن نہیں کرنا میں حیران ہوا تھا کہ بہت بڑی پاکستان کی ٹک ٹاکر ہیں میں سمجھ گیا ان کا کہیں بیپر جیسے ہم سوال کرتے نا تو میں نے ایک سوال کیا اور میں بڑا مجھے بطلب میں نے کہا کہ چلو تو وہاں سے جواب آئے گا میں نے ایک انگلیس میں کر دیا ہوگا نہیں نہیں اردو میں کیا تھا غالب شیئر کا ریفرنس دیتے ہوئے کیا تھا لیکن وہ آگے سے بالکل سنناٹا فلیٹ سکرین نلی وہ جب ریسپونس نہیں آیا تو میں پھر پھر آپ پتے کیا کہتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں میں سمجھ گیا ہوں میں سمجھ گیا ہوں کون ہے ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے میں سمجھ کیا ہوں چھوڑے آگے بڑھتے ہیں آگے کیا بڑھتے ہیں اب تو بس جو ہے نا وہ انڈ کی طرف جاتے ہیں بالکل جی سلمان نومان اگر کوکلی کہ یہ سب سوشل میڈیا سنگر نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا اور آنے والے جو ہماری جو ایک پود ہے ایک نسل ہے جو زیادہ ٹائم اپنا شاہر ٹک ٹاک اور اس پہ گزارتی ہے اس کے لیے کیا میسیج ہے پہلا سوال کا جواب میں دے چکا ہوں میں سنگر بننا بچپن سے چاہتا تھا لیکن میں سنگر نہیں بنا میں یورپ گیا پڑھائی کی کام کیا ایک لگی بندی سٹور کھولا میں کچھ بن گیا تھا میں ایسا بن گیا تھا کہ میں اپنا آپ کو پال لوں زندگی پر اپنی فیملی کو پال لوں اس کے بعد کیڑے کو میں نے اپنایا تو ویسے ہی عوام کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پہلے پڑھائی کر لو کچھ بن جاؤ کوئی جوب کوئی چیز کچھ بن جاؤ سیکیور کر لو خود کو اس کے بعد فری ٹائم میں آپ چوچائے بناو یا چائے بناو وہ آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے نا آپ ٹک ٹوک بھی آپ اپنا شوق پورا کرو لیکن اپنے آپ کو سیکیور کر کے پڑھائی بہت ضروری ہے بعد میں جا کے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو کسی پوڈکاست آگا فیموس ہوگا یا آپ کو پوڈکاست میں کسی نے امریکہ بلالی اور وہاں جا کہ آپ تنے منے بول رہے ہیں آپ کو انگلیش پر بات کرنا نہیں آ رہی تو کیا فائدہ ہوا یا آپ کسی پوڈکاست میں پاکستان میں بیٹھتے اور آپ موں کھولتے ہو تو ایسا لگتا ہے گھٹر کا ڈھککن کھول گیا سامنے کسی کا تو کیا فائدہ آپ کو بات کرنے کا شعور نہیں آپ کو پڑھا لکھیں نہیں آپ کو ٹیلی پرامٹر پر اگر ٹیلی پرامٹر کیا ہوتا بتا دے تو سکرین جل رہی ہوتی ہے سامنے ٹھیک ہے کیونکہ پڑھے لکھے تو ہوگے نہیں آپ تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا تو ایک سامنے سکرین جل رہی ہوتی ہے اس پر چیز لکھی ہوئی آ رہی ہوتی ہے آپ کو وہ پڑھ پڑھ کے بولنا ہوتا ہے لیکن پڑھنا ہی نہیں آتا فیموس ہوگا ہے تو وہ پول کھل جاتی ہے تو آپ کی لگی لگائی محنت ختم ہو جاتی ہے مایوسی اس لیے ہوگی کہ آپ اتنے بڑے سٹار ہو کے ابھی بیکار ہو گئے ہو اور پھر لوگ آپ کو لوگ یوں ختم کرتے ہیں عوام یوں اٹھاتی ہے اور یوں ختم کرتی ہے تو آپ ختم ہو جاؤ گے تو سیکیور یور سیل فرسٹ کوئی کاروبار ہو سکتا ہے تو وہ کر لو ساتھ ساتھ سب کچھ کر لو کوئی پڑھائی ہو سکتی تو وہ کرو پڑھائی کے ساتھ ساتھ سب کچھ چھوڑ کے کبھی نہیں کرنا کیونکہ یہ ایک لکھ ہوتا ہے محنت کے ساتھ ساتھ محنت سب کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہوگے آپ بھی کرتے ہوگے ٹھیک ہے شیف بنانے میں جو اتنی چکنی ہے آپ کی ڈاڑی ہے ماشیل ہے تو محنت سب کرتے ہیں لیکن ہر کسی کی شیف ایسی نہیں ہوتی پہلی بتا دیجئے سیکیور اپنے آپ کو کریں سیکیور کرنے کا طریقہ یہ کہ پڑھائی فرسٹ ہے پھر اگر کاروبار وغیرہ ہے آپ کاروبار فرسٹ ہے کوئی جواب ہے فرسٹ ہے اس کے بعد جواب پڑھائی سب کچھ کرنے کے بعد دو تین گھنٹے اپنے آپ کو دو ٹک ٹاک بناو یوٹیوب بناو ولوگنگ کرو جو کرنا ہے کرو ٹھیک ہے یہ چلتا ہے تو یہ صحیح وہ چلتا ہے تو وہ صحیح سیکیور تو ہے اس کو پروفیشن نہ بنائے آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کو پروفیشن بنائے جب آپ فیمس ہو جائے ہیں اس سے پہلے آپ پروفیشن الگ بنائے اس کو حابی بنائے میں نے اس کو حابی بنائے تھا یہ بڑا امپورٹن پوئنٹ ہے یہ پروفیشن نہیں بنایا حابی بنایا اور حابی ہی اب ان کا پروفیشن بن گیا ہے کیونکہ ان کا پیشن ہے اس میں حابی اس لیے بن گیا پیسہ آنے لگا بات وہی ہے کہ میں ڈالر میں کماتا ہوں روپیز میں خرج کرتا ہوں میرا خوابتہ ہی ہے کتنے کمالیتے ہیں میں اتنا کمالیتا ہوں کہ میں نے صیوک رکھی بھی ہے یہ نہیں بول رہا کہ ہر مہینے صیوک کھری سکتا ہوں یہ جھوٹ ہوگا لیکن میں نے رکھی بھی ہے گریب باپ کے بیٹے کو صیوک رکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے میں اتنا کمالیتا ہوں کہ میں گھومتا ہوں پھرتا ہوں اپنی لائف انجوائے کرتا ہوں ورلڈ وائیڈ گھوم سکتا ہوں اپنے ہر شوق پورے کر سکتا ہوں اگر شادی ہوتی ہے میری ان فیوچر کوئی اچھی لڑکی اگر آپ بتا دیں گھلے لو میں بھگاڑ ہوں میں بھگلی بھی لڑکی سے چاہتی نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کوئی شریف لڑکی کو میں بھگاڑ ہوں اپنے ہاتھ سے صحیح ہے اس کے سافر ٹک ٹک تیری پیاری پیاری دو اکھیاں کروں میرا مال ہوگا کیونکہ وہ پورا حق ہوگا ٹھیک ہے تو میری بیوی کو کھلی چھوٹ ہوگی اس پر بھی اوڑے خطرنا کومنٹس آ سکتے ہیں میرا مال ہوگا عورت مارچ والے سارے آ جنگیں گے تمہاری ایسی کی تیسی تمہارا مال ہے ہم مال پیار سے بولنا ہوں بیوی ہوگی میری جو چاہے بولوں جانو بولوں شونا بولوں بیوی بولوں کچھ بھی بولوں میرا مال ہے کس ٹائپ کی لڑکی مطلب کومنٹ میں بڑے ابھی جو ہے نا وہ یہاں آنے والے ہیں کہ جی اچھا جی مجھے فرق نہیں بڑتا دیکھنے میں کیسی ہے میرا میری منٹالیٹی میچ کر لے کافی ہے کالی ہو پیلی ہو گرم چائے کی پیالی ہو کوئی مجھ کو بلانے والی ہو چاہے گوری ہو یا کالی ہو سینے سے لگانے والی ہو تو کچھ بھی چلے گا کیوں آپ کو میں بتا ہوں آپ کوئی اچھی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لو دو مہینے میں بیگار ہو جائے گی وہ صورت اور وزل کبھی بھی کسی کا بھی بدل سکتا ہے آپ لکس کے اوپر جانے کی جگہ آپ ایسا پارٹنر چنو جس سے آپ بات بھی کرو تو آپ خوش ہو اس کی سمائل دیکھو گھر میں خوش ہو وہ آپ سے بات کرے آپ کی تمام سٹریس چلے جائے وہ اس کے بعد آپ انجیکشن آتے ہیں اس کو لگانا وہ گوری ہو جائے گی جم بھیجنا وہ فگر بن جائے گی پتلی ہو جائے گی ٹھیک ہے جو بولو کر لے گی تھوڑا پیسہ آپ خرج کرو گے سب ہو جائے گا سرجری بھی ہوتی ہیں آج کل پورا نیا بنا دیں گے وہ جیسا بولو گے آپ تو لکس دیزنٹ میٹر تو می لکس سے مجھے کوئی پرواں نہیں ہے صورت پہ نہ جائیں صیرت پہ جائیں صیرت کی بھی مہاکیاں صحیح ہے وہ ہم سے کہا دیں گے اس کو مینٹیلیٹی ہونی چاہیے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے آج کل آپ کو پتا ہے ڈیوارس کا ریٹ کتنا بڑ گیا ہے ہر دوسرے گھر میں ڈیوارس ہو رہی ہے کیوں میوچنڈ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے بھائی میں مجھے انڈرسٹینڈنگ چاہیے میں کھڑا وہاں سامنے سمجھے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میری ایک اچھی کٹنی چاہیے میں اچھا بڑاپا جینا چاہتا ہوں اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں میری بیوی ایسی ہوں مجھے چیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے گا بھی کیونکہ مرد چیٹر ہوتا ہے 99% بتا رہا ہوں میں ہر مرد چیٹر ہوتا ہے صحیح ہے نا کھلی لڑکی کھلی تجوری کھلی پیسہ بہت مشکل ہوتا ہے ریزسٹ کرنا صحیح ہے نا تو آپ اتنے اچھی بیوی بنو کہ مرد کو دلی نہ چاہے گا ہی جانے کا 99% چیٹر ہوتے ہیں تو 1% چیٹر 99% چیٹر ہوتے ہیں کرنا نہ کرنا ان کا اپنا ہوتا ہے لیکن اندر سے خواہشات سب کی ہو رہی ہوتی ہیں وہ تو آدم سے سلسلہ چلا آ رہا ہے صحیح نا خواہشات تو ہوتی ہیں نا تو آپ ایسی آپ اس کو ایسی انڈرسٹینڈنگ دو کہ دوست بنو مجھے دوست چاہیے بیوی نہیں میں اچھے الفات بولوں مجھے ایک اچھی دوست چاہیے دوستو صاحب گھنٹو بات کرتے ہو بیوی کو بلتے ہو یہ ذلفے تیری کٹ دوں گا بال کے سایا خانے میں تو یہ فرق ہے اور دوستو صاحب رات کو گھنٹو بات کرتے ہو کیوں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے بھئی یا فہسانے کی کوشش کر رہا آپ اس کو ٹھیک ہے تو یہ چاہ کر رہا ہوں پہلے آپ بیوی بنالیں اسی کو بعد میں گرل فرنڈ منا لیں ٹھیک ہے سلمان thank you very much مزا ہے آپ کو مطلب پیسے مطلب اب واپس کرنے والی سچویشن ہوگی ہے نہیں مجھے جو جو امپریس کیا ہے سچی بات بتاؤں جو میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ میں خود بھی ٹک ٹاک پہ نہیں ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ٹک ٹاک پہ ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن وہ جو content create ہو رہا ہے وہاں پہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے معاشرے میں میں اس کے اس کے حق میں ان کے نہیں ہونا چاہیے لیکن آج جو میرا بھی perception بدلہ ہے سلمان نومان سے بات کر کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کیوں اس لیے کہ سلمان نے بھی وہی باتیں کی ہیں جو اصولی طور پر ہونی چاہیے ٹھیک ہے بیتی گنگا میں سب ہاتھ دھوتے ہیں ایسا ہی ہے وہ سب دھو رہے ہیں پیسہ بھی کمارے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن منحیس القوم اور ایک individual بحیثیت ایک انفرادی انسان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو بھی پورا کرنے کی پوری پوری کوشش جو سلمان نومان کر رہے ہیں وہ impressive ہے اور میں اس وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ انفلینسر سمجھتا ہوں آج اس پاڈکاسٹ کے بعد اپنا بہت خیال رکھی ہے اگلی پاڈکاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جاتے جاتے ہیں میری طرف سے تو خدا حافظ لیکن آخری خدا حافظ سلمان کی طرف سے جا تجھے معاف کیا گندے کمنٹ کرنے والے اپنا بہت خیال رکھی گا دعاوں میں رکھی گا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پھر کبھی پھر کہیں اللہ حافظ